محمد پہ سب کچھ نوٹانے چلے ہیں حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں جو بچپن میں نانا سے جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونقمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدللہ فلا مذللہ ومن يذللہ فلا هاديلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان سیدنا ونشہدو ان سیدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدًا عبده ورسوله الذي مرسل من حق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى اللہ بإذنه مسيراجا منيرا اما باد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشهور عند اللہ اثنہ عشر شہرا في كتاب اللہ يوم خلق السماوات بالارض منها اربعة حرم ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالى عليه وسلم وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالى عليه وسلم افضل السیام بعد شہر رمضان سیام شہر الله المحرم الحرام رواه مسلم وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالى عليه وسلم الحسن والحسین ابنایا من احبهما احبني ومن احبني احبه الله ومن احبه اللہ دخل الجنة رباه مسجد احمد وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالى عليه وسلم سیدہ شباب اغلی الجنہ الحسین والحسین رضی اللہ تعالی عنہما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سو معاشرہ ان یکفر السنہ التي قبلہ او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم محترم وموقر علماء کرام محترم سامعی پردانشویم مایغ اور بہنے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی فطرت میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رکھا ہے بہتر سے بہترین اور خوب سے خوب ترین کی جستجو میں انسان ہمیشہ سرگردہ فرتا ہے یہ صفت فقط انسانوں کے اندر بھی ہے جانوروں کے اندر بالکل نہیں ہے دو ہزار سال پہلے کبوتر نے جو گونسلہ بنایا تھا دو ہزار سال کے بعد کبوتر وعیسہ کی گونسلہ بنا رہا ہے اور دو ہزار سال پہلے چڑیا نے جو اپنا مالا بنایا تھا دو ہزار سال کے بعد چڑیا اپنا مالا وعیسے کی بنا رہی ہے اللہ تعالی نے انسان میں ایک آگے بڑھنے کا جذبہ رکھا ہے کہ انسان جانپڑے سے بنگلے تک پہنچا اور انسان چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی تک پہنچا بیل گاڑے سے فلیٹ تک پہنچا چھوٹی دکانوں سے بڑی دکانوں تک پہنچا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے اندر اپل کا جذبہ بھی رکھا ہے اور آگے بڑھنے کا جذبہ بھی رکھا ہے عقل کی اللہ تعالی کی بہت بڑی دولت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے خون سے وہالے اور پیارے پیغمبر ہیں یہ سب سے زیادہ عقل منھ ہیں ولمانے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے رحم کو تقسیم فرمایا رحمت کے حصے کو اللہ نے دنیا میں ایک رحمت کا حصہ دنیا میں اتارا باقی 99 رحمت کے حصے اللہ باگ نے اپنے پاس رکھے آج جو ماں اپنے اولاں سے محبت کرتی ہیں اولاد اپنے ماں باگ سے محبت کرتے ہیں جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی صفت و رحمت کا ظہور ہے باقی 99 حصے رحمت کی اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ظاہر فرمائیں گے اور اپنے گونے گار بندوں کو جندت میں داخل کریں گے اسی طرح پر اللہ تعالی نے عقل کے حصے کو تقسیم کیا ہے اللہ تعالی نے ایک عقل کا حصہ پوری دنیا کے انسانوں کو عطا فرمایا عقل کا ایک حصہ اس میں ساری دنیا کے انسان ہیں بڑے بڑے انبیاء صحابہ علماء بڑے بڑے سائشدہ جغرافیہ بڑے بڑے فلاسفر اقلہ خسحہ ادبہ یہ سارے کے سارے ایک عقل کے حصے میں ہیں اور ننان میں عقل کے حصے اللہ تعالی نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ عقل من انسان ہیں اور اللہ تعالی نے ایسے عقل من انسان کو نبوت کے لئے اور رسالت کے لئے منتقب فرمایا تو میرے سردار کی اور میرے آقا کی باتیں کتنی قیمتی ہوگی اور اللہ کے ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے کے پہلے دو باتیں فرمائی پورے صحابہ کے مجمع کے سامنے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے سامنے بات فرمائی اگر تم یہ دنیا میں نجات پانا ہو تمہیں جیسا کہو ویسے کرنا تم کبھی بھی گمرا لگی ہوں گے جب تک کہ تم میری باتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ دو میں تمہاری اپاس دو باتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت تھی اور اپنی امت سے بڑا پیار تھا آپ نے اپنی امت کو بھائیو یتیم نے کی چھوڑا جس طرح ماں جب اپنی بیٹی کی ڈولی اور اپنی بیٹی کی رخصتی کرنا چاہتی ہے تو ماں اپنی بیٹی کو ہر چیز سکھاتی ہے ہر چیز تاکہ سسرال والے میری بیٹی کو تانہ نہ دے سامنے سسرال والوں کا جو مزاج ہوتا ہے کھانے پینے کا گروہ کی رہنسہن کا ماں اپنی بیٹی کو ہر طریقہ سکھاتی ہے تاکہ میری بیٹی کا زندگی کا گزران اچھا ہو جاوے اس سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امت کو زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ بتایا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عن اللہ کے نبی کے بڑے صحابی ہیں ایک مرتبہ استنجا کرنے گئے تو ایک یہودی نے بطور مذہب کے سلمان فارسی کو فرمایا کیا تمہارے نبی نے تم کو ہر جس کا طریقہ سکھا جا گے یہاں تک استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ نعم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ سکھایا ہے یہاں تک استنجا کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے کہ جب استنجا کرنے ہم جائیں گے تو قبلہ کی طرف مو بھی نہیں کریں گے اور قبلہ کی طرف پیڑ بھی نہیں کریں گے کہ میں نے نبی نے اپنی امت کو ہر چیز کا طریقہ سکھایا اس نے آپ نے فرمایا قیامت کے پہلے پہلے بڑے فتنے دنیا میں آئیں گے اندیر راتوں کی طرح بادروا بالعمال السالحہ کہ نیک عامال کے ترنے میں جلی کرو تکونو فتنن کا قطع اللیل المظلم ان قریب زمینوں پر اسے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندیر راتوں کے ٹکڑوں کی طرح اندیر رات کے ٹکڑوں کی طرح آپ نے دیکھا مغرق کے بعد اندیرہ تھوڑا ہوتا ہے پھر اندیرہ بڑھ جاتا ہے پھر اندیرہ بڑھ جاتا ہے پھر پوری رات اندیری ہو جاتی ہے اس طرح دیلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتنے انسانوں کی دیلوں پر اتر رہے ہیں کہ اندیری رات میں انسان کو پتا نہیں چلتا یہ کیا چیز گری ہوئی ہے کہ حق اور باطل کا پتا نہیں چلے گا انسان باطل کو حق سمجھ کے کرے گا کہ راتوں کے اندیروں میں کمکمیں جلیں گے ماتم میں اور آتے کو اندیروں میں کمکم کی روشنی آئے گی پوری پٹنگ کی گلیوں میں کہ انسان کو حق کا بھی پتا نہ ہوگا انسان کو باطل کا پتا نہ ہوگا اور میرے نبی نے فرمایا یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ و تردتکم علی محجت بیدہ لیلہ کا نہارہا اے ابا سفیان میں تم کو دنیا والآخرت کی کامیابیوں کو دے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور میں ایسا راستہ تمہارے پاس دے کر آیا ہوں کہ اس کی رات بھی روشن دین کی طرح ہے میں نے اپنے ہر بات کو واضح کر دی ہے عملی طور پر بھی اور میں نے نمونہ صحابہ اکرام کی زندگی کو بنایا کہ انجلی رات کی طرح فتنے دنیا میں اتریں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان صبح کے وقت تب مومن ہوگا شام کے وقت تب کافر ہوگا شام کے وقت تب مومن ہوگا صبح کے وقت تب کافر ہوگا کتنے خطرنات کتنے دنیا میں آئیں گے صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ان باتوں کو کرنا جن باتوں سے ہمیں روکا ہے ان باتوں سے بچنا اس کو اللہ نے قرآن کریم وطور نظیر کے فرمایا کہ جن باتوں کا رسول تم کو حکم کرے ان باتوں کو تم لے لو مضبوطی کے ساتھ لے لو اور جن باتوں سے تم کو نبی روکے ان باتوں سے بچ جاؤ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل لگا ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ حرام کا معنی حرمت والا مہینہ برکت والا مہینہ محرم الحرام کا اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ محرم الحرام کے روزے کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قدر و قیمت ہے افضل السیام بعد رمضان افضل السیام بعد سیام رمضان سیام شغل اللہ المحرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان کی روزے کے بعد کہ فجر کسی ہے کہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت ہے اور عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو انسان محرم الحرام کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو ایک مہینہ کے روزے رکھنے کا سواب عطا فرماتے ہیں یہ محرم الحرام کے مہینے کی دمت میرے نبی نے بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وطر علیہ وسلم کی باتوں پر شک کرنے والا انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے نبی کی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے کہ میرے آقا نے جو باتیں بتائی میری عقل اس کی تصدیق کرے کہ نہ کرے مجھے ماننا ہے حاجرہ علیہ السلام صفا مروہ کا جو چکر عبرائیم علیہ السلام نے نہیں کیا عبرائیم علیہ السلام نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی ہے اور صفا مروہ کا چکر تو حضر حاجرہ نے کیا ہے اپنے بیٹے اسماعیل کی پیاس کی اور پانی کی تلاش میں اپنے بیٹے کو جب دیکھا ہے وہ پانی سے تڑپ رہا تھا اور اس کا گلہ خشک ہو رہا تھا تو حاجرہ صفا کی طرف دوڑی گئے اور مروہ کی طرف دوڑی گئے لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی بھی حاجی حج کرے تو دوڑنے کا حکم مردوں کو ہے عورت کو نہیں میری اور آپ کی عقل کا تقادہ ہے کہ حاضرہ دوڑی عبراہیم دوڑے نہیں لیکن فرمایا جب میلن اخذرین کے دن میں اگر تم کو دوڑنا ہے تو مرد دوڑے عورتیں اپنی رفتار پر چلے حالانکہ عقل تو یوں کہتی ہے کہ عورتوں کو دوڑنا چاہیے لیکن میرا اور آپ قادرین عقل کے تابع نہیں ہیں ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے سامنے اپنی عقلوں کو جھکا لیں دنیا میں بڑے بڑے سائنس دا ہیں بڑے بڑے نیٹ کو بنانے والے سیٹ لائن کو چلانے والے انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو بنائی لیکن نبی کی بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ انہوں نے نبی کی ہر بات کو اپنی عقل پر پرکھا نبی قادر عقل سے نہیں پرکھا جاتا نبی کے بات تو مانی جاتی ہیں ماننا ہدایت ہے منوانا جہالت ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَخْتَدُو کہ اگر اطاعت کروں گے ہدایت پر آ جاؤں گے اسے میرے نبی نے فرمایا کُلُّ اُمَّتِيَ الْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَا میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا صحابہ نے پوچھا اللہ کے لئے بھی انکار سے کیا مراد گئے تو میرے نبی نے فرمایا جس نے میری باتوں کو مانا وہ میرے سار جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرماری کی اور اپنی عقل سے سب کو دنیا میں کیا جب محرم الحرام کا مہینہ آیا یا قربانی کا مہینہ آیا یا سفر کا مہینہ آیا یا ربیو الاول کا مہینہ آیا جو باتیں میرے نہیں بتائی نہ میری زندگی میں کن باتوں کو کیا نہ میری عقل نے اس کو تسلیم کیا نہ اللہ نے ان باتوں کو قرآن طریق میں گتارا نہ میری زبان سے ایسی کوئی باتیں دکھ لی نہ میری اولاد نے نہ اللہ بہتر ان باتوں کو کیا اگر میرا امت ان باتوں کو کرے گا تو آخرت میں ہوج کوسر کے پانی سے محروم رہے گا سحکر سحکر ہٹو ہٹو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیم علیہ وآلہ وآلہ محدثیت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہوج کوسر پر تو آئیں گے اور آپ کہیں کہ کون ان کو ہٹاؤ میرے پاسے تو فرصے فرمائیں گے اللہ کے نبی یہ تو آپ کے ہیں کہ نئی نئی میرے نہیں ہیں نئی نئی ان کو ہٹاؤ کہ کیوں ہٹاؤ کہ انہوں نے میرے بات میرے دین کو بدل دیا تھا میرے دین میں نئی نئی باتیں جو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہ میری اللہ کی قرآن میں ہیں نہ میری حدیث میں کوئی بات ہیں ان باتوں کو انہوں نے اپنے عقل کی اکیبہ سے گڑھ دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو حوضے کوسر کے پانی سے محروم رکھیں گے نبی کے غنگ میں غنگنا میرے بھائیوں اپنے آنکھوں میں حیاء کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آنشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناو اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناو اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشق کی حد کریا ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیا ڈالو اور اپنے گلے میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا گلوبن ڈالو اور اپنے ماتھے میں لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ کے سجدے کا جوبر سجاؤ پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگوں گے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا نبی بھی تم سے محبت کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہماری اقل گواہی دے کے ندے اس کا نام ایمان ہے اور ایمان ہی وہ بنیاد ہیں کہ انسان ایمان کی بنیاد جندت میں داخل ہوگا یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا برکت وارا مہینہ ہے لوگوں نے محرم الحرام کے مہینے میں اپنے اقل سے باتوں کو لے لیا کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا مناسب نہیں بحرمت وارا مہینہ ہے اگر کسی کو شادی کرنی ہو تو جابیب نقبلہ فرماتے ہیں سب سے اچھا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا برکت والا مہینہ کہا لوگ اپنے بچوں کی شادیہ محرم الحرام کے مہینے میں نہیں کرتے اور نینے خرافات اس نے ربی نے فرمایا علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المخدگین میری سنت کو لازم پکڑنا اور میری دنیا سے جانے کے بعد وہ خلفاء الراشدین جو ہدایت یافتہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہیں ان کی باتوں کو اپنے داتوں کے ساتھ مضبوط پکڑ لینا فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا قَسِيرًا میں جانے کے بعد تم نئی نئی باتیں سنوں گے اختلاف کی باتیں سنوں گے لیکن اگر تم میری باتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا نگے بان بنے گا اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا کہ ہر برعات گمرائی ہیں اور ہر گمرائی کہ ہر گمرائی انسان کو جہنم میں لے جائے گی کہ محرم الحرام کے مہینے میں ماتن کرنا یہ محرم الحرام کا مہینہ برکت والا مہینہ ابھی سے نہیں اس لئے محرم الحرام کا مہینہ تنتی نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی کی سہادت اس مہینے میں ہوئی ہے یہ تو امام حسین کی قسمت ہے کہ ان کو محرم الحرام کا مہینہ سہادت کے لئے ملا یہ مہینہ تو پہلے سے ہی مقدس آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے یہ مہینہ بڑا محترم مہینہ گزرا ہے اس مہینے میں اگر ضعیب روایتوں کو جمع کریں تو بڑے بڑے انقلاب اس مہینے کے اندر پیش آیا ہے لیکن صحیح روایت کے مطابق اسے میرے نبی نے فرمایا کہ آشورہ کا دن دس محرم الحرام کا دن روزہ رکھو سوم آشورہ کہ آشورہ کا دن کا روزہ رکھو کہ جو انسان آشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے ایک سال کے پچھلے گناہوں کو ماف کرے گا اے یکفر السنت اللہ تی قبلہ ایک سال کے پچھلے چھوٹے گناہ بڑے نہیں بڑے گناہ تو بھائیو حج سے بھی ماف نہیں ہوتے بڑے گناہ کے لئے توبہ ضروری ہیں اور وہ بندے کے حقوق کے گناہ تو حج کرنے کے بعد توبہ سے بھی ماف نہیں ہوتے جب تک بندوں کے حقوق کو ادا نہ کر دیے جاوے اب بندہ توبہ کرے اللہ سے کسی کی زمین دبائی ہیں کسی کو گالی بولی ہیں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہیں کسی کی برائی کی ہیں تو حقوق کو عباد کا اس سے تعلق ہے یہ تو توبہ سے بھی ماف نہیں ہوگا جب تک بندہ ان کے پاتھ جا کر ماف نہ کر آوے اس سے میرے نبی نے فرمایا کہ زینہ کرنا گناہ اتنا بڑا ہے کہ زینہ کرنا شرک کے برابر ہے لیکن غیبت کرنا زینہ سے بڑا گناہ ہے مجھے اللہ کے نبی کیوں کہ زینہ کی توبہ ہے غیبت کی توبہ نہیں ہے کہ غیبت کی توبہ تو غیبت کرنے والے کے پاس ہے کہ اس کے پاس جا کر مافی مانگو تو بحب رم الحرام کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے کہ عاشورہ کے دین کے روزہ تو عاشورہ کا دین کا روزہ صحابہ اکرام بھی رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کے روزوں کی طرح عاشورہ دی عاشورہ کے دین کے روزے کی بڑی اہمیت تھی اللہ کے نبی کے نجدیک تو صحابہ نے کہا رسول اللہ یہودی بھی عاشورہ کے دین کا روزہ رکھتے ہیں دست محرم الحرام کا کہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضر مصر علیہ السلام کو نجات جو ملی گئے فرعون سے وہ دست محرم الحرام کے دین ملی گئے اللہ نے فرعون کو جو غرقہ کیا ہے اور فرعون کو جو ڈوبایا ہیں اور اللہ نے مصر علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو جو نجات دی گئے وہ عاشورہ کے دین دی گئے تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو مجھے مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو نصارہ کی مخالفت کرو خالف اليہود والنصارہ یہودی کی مخالفت کرو نصارہ کی مخالفت کرو کس میں؟ عبادات میں عبادات میں سمجھیں مخالفت کرنے کا حکم ہے تو رہنسہن میں زندگی کی ترتیب میں معاشرت میں معاملات میں کتنی مخالفت کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور میرے نبی نے فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مشاقی اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا بھائیو مغریب کی تحضیق کے پیچھے مت چلو ہمارا نوجوانوں کا مجمع مغریب کا دلددہ بن چکا ہے ان کی راتوں کی تنہیاں گناہوں کے عادی ہو چکی ہیں بھائیو اٹھتی جوانی مت دیکھو اٹھتے جنازے دیکھو سادی کی بارات مت دیکھو موت کے ماتم دیکھو ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے یہودیوں کی نقالی مت کرو ہمارے بال بھی یہودیوں کی طرح ہماری چلن بھی یہودیوں کی طرح ہمارا رہن سہن ہمارا معاشرہ ہمارا کلچر اور ہمارا کریپٹر بھی اسالیوں کی طرح یورپ کی تخذیق کی طرح اتنا بڑا سورج بھی مغریب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور پچھم میں جا کے ڈوب جاتا ہے وہ سورج اعلان کر کے کہتا ہے یہ امت کے نوجوانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثلا مشرقِ غصتہ میں پیدا ہوئے ہمارا مکہ مشرقِ غصتہ میں ہیں ہمارا مدینہ مشرقِ غصتہ میں ہیں نقل اتارنے ہو میرے نبی کی نقل اتارنا یہودیوں کے پیچھے بچ چلنا آج ہمارے بال دیکھو ہمارے کپڑے دیکھو ہماری زندگی کا رہن سہن دیکھو اتنا بڑا سورج بھی مغریب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اعلان کر کے کہتا ہے اگر تم نے اگر اپنی چال مغریب کی طرح چلائی تو تمہارا دمنا بھی مقدر ہے تم وہ کستی بن جاؤں گے جس کا کوئی کنارہ نگی ہوگا میرا اور آپ کا حال کٹی پتنگ کی طرح ہو جائے گا کہ کٹی پتنگ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا کہ وہ تالہ کے اندر بھی گرتی ہیں اور وہ سہرہ کے اندر بھی گرتی ہیں اور وہ جنگلوں کے اندر بھی گرتی ہیں لوگوں کے پیروں کے نیچے آ جاتی ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے میں اور آپ باطل کے شکار ہو جاویں گے کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا کہ نہیں پھر ہم ایک دن کا اگلا اور ایک دن کا پچھلا روزہ رکھیں گے نووی کا روزہ رکھو یا گروی کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے عبادات میں کہ عبادات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں کیا حالانکہ یہودی روزہ رکھتے تھے تو صحابہ اکرام نے اگلے سال آپ دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن صحابہ اکرام احتمام کے ساتھ جب عاشورہ کا دن ہوتا تھا تو یا تو نووی دسوی کا روزہ رکھتے تھے یا تو دسوی اور گیاروی کا روزہ رکھتے تھے تو عاشورہ کا دن تو پہلے سے کی مقدس دن بھائیو چلا آ رہا ہے بڑا محترم دن چلا آ رہا ہے آگے اللہ نے قرآن کریم کے آیت میں فرمایا گیا فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ان مینے میں اپنے آپ پر ظلم مت کیا کرو اس مینے میں اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے نینے خرافات و نینے بدعات و نینے رسومات وہ اختیار مت کیا کرو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تازیہ یہ کہاں سے ثابت ہیں اگر تازیہ کرنے کی اجاد ہوتی اور ماتم کرنے کی اجاد ہوتی تو ماتم کہاں کیا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بارہ ریو و اول کو دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا گئے اور آپ تو اتنی مبارک غشتی تھی آپ کا دنیا سے پردہ فرما جانا صحابہ اکرام اتنا ماتم کرتے اتنا ماتم کرتے کہ صحابہ کے سینے اکڑ جاتے لیکن آپ کو یہ بات کتابوں میں نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے بین پڑی ہو اور آپ نے فرمایا و ہماری جماعت میں انسان کا شمال مت کرو جو اپنے سینوں پر ماتم کرتا ہے اور اپنے گریبان کو پھڑتا ہے اور بین بجاتا ہے ماتم وہ کرے جو منکر حیات شہدہ کے ہم زندے جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے ارے ماتم تو مردوں کا کیا جاتا ہے میرا اور آپ کا عقیدہ ہیں امام حسین رضی اللہ ہوتا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہیں وہ شہید زندہ ہوتا شہید مردہ نہیں ہوتا ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہدہ کے ہم زندے جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے کیا کہ بھی ہم نے اپنے باپ کے جنازے پر ماتم کیا ہے کیا ماں کے جنازے پر ماتم کیا ہے دادا کے جنازے پر ماتم کیا ہے دادی کے جنازے پر ماتم کیا ہے امام حسین تو کرب و بلا کے سرزمین پر شہید ہوئے ہیں اور قرآن تو یوں کہتا ہے بَلَا تَقُولُ بِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَانِ بَلَحْيَاغٌ ارے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو تم مردہ مت لو بلکہ وہ تو زندہ ہے بلکہ وہ تو زندہ ہے اور زندوں کا ماتم نہیں کیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو قبروں میں رزق دیا جاتا ہے قرآن کہتا ہے بَتْأَحْيَاغُنْ عِنْدَ رَبِّهِ مِنْ زَبُورُ اور شہادت تو بڑا درجہ ہے ہر نبی نے شہید ہونے کی تمنہ کی تمام صحابہ نے شہید ہونے کی اللہ کے راستے میں تمنہ کی شہادت پر تھوڑا رویا جاتا ہے شہادت پر تو میرے پر مبارک بازی دی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہی و سلم جیسے پیغمبر نے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنہ کی لَوَدِتُ أَنْ اُخْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّ اُخْيَا سُمَّ اُخْتَل سُمَّ اُخْتَل سُمَّ اُخْتَل میں نبی نے کہا میرے دل کی تمنہ ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر میں شہید کیا جاؤں آپ کا آخری لفظ میں شہید کیا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنہ کی ہے تو شہادت پر ماتم کی جاتی ہے شہادت پر بین پڑھی جاتی ہے پرانے کریم میں حادث مبارکہ میں مسلم شریف کی روایت ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر بھی اور ان عورتوں پر بھی جو بین پڑھتی ہیں اور بین کو سنتی ہیں بین پڑھنے والے مردوں پر بھی بین سننے والے مردوں پر بھی اور تازیہ کو دکھنے والوں پر بھی اور بین کو سنانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے میرے نبی کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے آسمان ٹٹنے کو تیار ہو جاتا ہے زمین فٹنے کو تیار ہو جاتی ہے اور ہوا پاگل ہو جاتی ہے بھائیو جو دین میرے نبی نے بتایا اس سے خلاف میرے عوراں کی حمد کیسے ہو سکتی ہے کہ جو چیز میرے نبی نے مجھو اور آپ کو بتایا نہ ہو میری کیا مجال ہے میری کیا اوقات ہیں کہ میں اللہ کے دین میں کچھ باتیں اپنی طرف سے خلق مرد کرلو یہ تازیہ ایران سے آیا ہے ہندوستان کا باشا امیر تیمور لنگ ایران پہنچا ایران اور یہ شیعوں کا عقیدہ ہے ہم سنی ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں ہم تو عاشق حسین ہیں ہم تو عاشق حسن ہیں ہم تو عاشق اہل بیعت ہیں ہم تو عاشق سکینہ ہیں ہم تو عاشق عباس علم بردار ہیں ہم تو کربلا کے شہید ہونے والوں سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت ہمارے دل کی رگ رگ میں ہے ہم ان پر لین نہیں پڑا کرتے ہم ان پر ماتم نہیں کیا کرتے ہم ان کا تازیہ نہیں نکالا کرتے تازیہ کن کا نکالا جاتا ہے یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے یہ روافظ کا عقیدہ ہے یہ معتذرہ کا عقیدہ ہے شیعوں کا فرقہ ایمانیہ کا عقیدہ ہے امیر تیم اللنگ جب ایران پہنچا وہاں کے شیعوں کے حالت کو دیکھا وہاں سے تازے کے نقل کو اتا کر اس نے ہندوستان میں تازیہ بنایا قرآن تو یوں کہتا ہے تازیہ آسمان سے نہیں اترتا تازیہ زمین سے نہیں نکلتا انسان اپنے ہاں سے خود تازیہ کو بناتا ہے قبر کی شکل میں بناتا ہے اس پر فل چڑھاتا ہے اس پر چادرے لگاتا ہے کسی سے منتیں مانی جاتی ہیں اسی سے اولادیں مانی جاتی ہیں اسی کو امام حسین کا جنازہ سمجھا جاتا ہے اسی کو امام حسین کو کربولا کا خون سمجھا جاتا ہے پانی کی سبیلے لگائی جاتی ہے اللہ کے واسطے محقم و حرام کے میرے میں اگر امام حسین اگر بھوکے شجید ہوئے اگر آپ کا عقیدہ ہے اور آپ کی سمجھ ہے امام حسین پیاس کے شجید ہوئے ہیں کم سے کم آشورہ کا دین تو بھوک کی حالت میں گزارو آشورہ کا دین تو پیاس کی حالت میں گزارو روزہ رکو روزہ اتنا تو کرو پانی پیا جاتا ہے اور تازیہ لگایا جاتا ہے امام حسین اگر بھوکے شجید ہوئے ہیں امام حسین اگر پیاسے شجید ہوئے ہیں تو کیوں سبیلے لگواتے ہو آشورہ کے دین پھر آپ کو بھی تو روزہ رکھنا چاہیے مجھے اور آپ کو بھی تو روزہ رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دین کے روزے رکھنے کی بڑی فجرت فرمائی ہے ماتم وہ کرے جو منکر ہے حجات شہدہ کے ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کیا کرتے اگر مجھے اور آپ کو ماتم کرنا ہوتا تو بارہ ربیول اول کو ماتم ہوتا اتنی بڑی ہستی آسمان و زمین جس کے دنیا پردہ فرمانے پر آسمان و زمین بھی روئے ہیں جبرائیل بھی روئے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر آپ نے دنیا سے پردہ فرمانے کا ارادہ کر لیا ہے تو آج میرا آخری دن ہے اس کے بعد میں دوبارہ دنیا میں کبھی نہیں آنگا ربیول اول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب ہیں ایک فلسطہ باہر کھڑا ہے ملک الموت جس کا نام اسماعیل تھا اندر آنے کی اجاعت مانگی اللہ کے نبی کے پانچ جبرائیل بیٹے ہیں جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ملک الموت اندر آنے کی اجاعت مانگتے ہیں آپ نے کہا ملک الموت کو اندر بلاؤ ملک الموت اندر آئے اور یوں کہا السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتو اے نبی آپ پر اللہ کا سلام بھی ہو اللہ کی رحمت بھی ہو اللہ کی برکات بھی ہو پھر یوں کہا یا رسول اللہ اس کے پہلے میں نے کسی نبی کو بھی سلام نہیں کیا ہے آپ وہ مقدس ہستی ہیں کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے نمبر دو میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں آپ کی روکب ذکر نے آیا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی روک و قبض دکر ورنہ بھی واپت چلا جاتا ہوں آپ نے جبرائیل کی طرف دیکھا جبرائیل تمہاری کیا رائے ہیں جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں اور آسمانی مخلوق آپ کی دیدار کی منتظر ہے جبرائیل کو جتہاں اللہ کے ربی جبرائیل تمہاری بات تو صحیح ہیں لیکن میرے اللہ کو جا کر کہے دو میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا جبرائیل دوڑے اللہ کے پاس یا الہ العامین آپ کے محبوب نبی یوں فرماتے ہیں میں آپ کے پاس آنے کے لئے تیار ہوں لیکن میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا آپ نے کہا میرے نبی کو ذاکر کہہ دو لَنُرُضِيْكَ وَلَا نَسُوْغُكَ ہم تیری امت کے بارے میں آپ کو راضی کر لیں گے آپ کو اکیلہ رہی چھوڑیں گے اس حدیث کے ماتم اللہ علی قاری نے لکھا ہے کہ میرے نبی نے یوں فرمایا یا رقیاء الہ العالمین جب تک میرا ایک امتی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک میں راضی نہیں ہوں گا فیبائی ملک الموت روح قفز کی ہیں اللہم بی رفیق العلا اللہ تم مجھے اپنے پاس بلا دے مدینہ منورہ کا تاریخ دن انس ابن مالک میرے نبی کے خادم فرماتے ہیں جب میرے آقا جب مدینہ منورہ میں آئے ہیں اور آپ نے مکہ کی پہاڑیوں سے مدینہ کی پہاڑیوں سے اپنے سر کو یوں انچا کیا یوں چودوی کے چاند کو بلتے عربی میں البدر میرے آقا کا چہرہ چودوی کی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا تو آپ جیسے گی یوں سے اوپر آئے گوڑے پر تو آپ کا صرف چہرہ دیکھا تو مدینہ کی بچوں نے فوراں کہا چودوی کا چاند تلو ہو چکا ہے چودوی کا چاند تلو ہو چکا ہے مدینہ کی بچیوں نے آپ کی استقبال میں اشعار بن گنایا ہیں مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی مدینہ کی مکان روشن ہو گئے مدینہ کے پہاڑ روشن ہو گئے آپ دنیا سے پردہ فرمایا گئے انصر میں مالک کا بیار گوخار شریف میں لکھا گئے مدینہ کی ہر چیز اندھیری ہو گئی مدینہ کی ہر چیز تاریخ ہو گئی مدینہ منورہ میں اندھیرہ چھاگ جا آپ کی ازواج متحرات کمروں میں بیٹھی ہوئی ہے جب عائشہ کے مگا جب فاورے کے کھدنے کی آوازیں آئی جس کو آج ہم مدینہ منورہ میں جاتے ہیں جہاں میرے آقاں سوئے ہیں وضعہ عائشہ صدیقہ کا حجرے مبارکہ ان کا کمر آگئے جب فاوروں کی کھدنے کی آواز آئی ام سلمہ کا بیان ہے کہ عورتیں رونے لگی آنکھوں میں آسو آگئے آنکھوں میں آسو آگئے پھر آپ کا جب جنادہ تیار ہوا ہے صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہیں گئے ہوئے تھے آئے فوراں اور چادر ہٹائی اور کہاں رسول اللہ تیب تحیین و تیب تمہیتن زندگی بھی اچھی حالت میں آپ نے گزاری اور آپ کی موت بھی اچھی حالت میں آئی یا رسول اللہ کاش ابو بکر کی سو جانے ہوتی اور سو جانے قربان کر کے میرے آقا آگر آپ کی جان بچ جاتی ابو بکر اپنی سو جانے کو قربان کر لیتا پھر آگے باہر آگر جو خطبہ دیا ہے عمر جیسا بہدر انسان گبرا گیا اور یوں کہاں کہ جو یوں کہے گا کہ میرے آقا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میں اس کو اپنے تلوار سے گردن کو جدہ کر دوں گا میرے آقا تو اپنے اللہ کوئی ملاقات لے گئے ہیں صحابہ اکرام فرماتے ہیں مدینہ مرورہ میں افرا تفریقہ ماحول تھا اگر ماتم کرنے کی اجازت ہوتی اور بین پڑھنے کی اجازت ہوتی اور تعزیہ نکالنے کی اجازت ہوتی محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر صحابہ اکرام نوحہ پڑھتے صحابہ اکرام ماتم کرتے اپنے گریبان کو بھانٹ ڈالتے اور اپنے گلوں کو کٹوا دیتے صحابہ کا مجمع رات کا اندھیرہ ہیں مدینہ مرورہ کی بستی ہیں رات کا اندھیرہ ہیں ایک لاکھ چوبیزہ صحابہ کا مجمع مارے اندھیرے کے ٹکڑا رگا ہے حضر عمر نے فرمایا عائشہ چیراغ تو جراؤ عائشہ چیراغ تو جراؤ مدینہ مرورہ میں اندھیرہ ہیں لوگ آپس میں ٹکڑا رہے ہیں حضر عائشہ کی چھک نکل گئی یہ عمر میں چیراغ کہاں سے راؤ نبی کے گھر میں چیراغ موجود نہیں ہے نبی کے گھر میں چیراغ موجود نہیں ہے کہ فرمایا کہ پھر میرا آقا زندگی کیسے گزارا کرتے تھے جب میرے آقا کے پاس تیل ہوتا تیل تو مارے بھوک کے تیل کو پی جائے کرتے تھے انتقال کے وقت نبی کے گھر میں چیراغ جلا گئے اور وہ تیل بھی پڑوسے کے گھر سے آیا تھا اور میرے نبی کے انتقال پھر صحابہ اکرام کا عصہ باہول تھا جنگل جو میں بکریہ چڑھ رہی ہو اور بکریہ کا چروہ مر جاوے بکریوں کی کیا حالت ہوتی ہیں وہ صحابہ اکرام کی دلوں پر حالت تھی امرے ربی نے فرمایا جب تم پر گھرے لکے حالات آوے تو میری موت کے حاصلے کو تم یاد کر لینا اللہ تمہارے گھنگوں کو لپا گھلکا کر دے گا بھائیو ماتم کرنے کی ایجاد ہوتی تمہیں نے آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے پر صحابہ اکرام گریبانوں کو پھڑتے اور مدینہ منورہ کی عورتیں بین بجاتی اور مدینہ منورہ کی عورتیں نوحہ کرتی لیکن ایسا نہیں ہوا اللہ کے راستے کی شہادت تو خریب میں ماضی ہے گزر و حق کے موقع پر جببار ابن سلمہ ایک کافر گزرا گئے اسے ایک صحابی کو برشا مارا حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ کو جب برشا مارا تو ان کی تھوڑی سے خوش باقی تھے اور انہیں یہ فرمایا قعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا پھر دنیا سے پردہ فرما گئے تو جببار ابن سلمہ نے کہا یہ کیسے کامیاب ہو گیا میں نے اسے زندگی کا چیرہ گل کر دیا ہے میں نے اس کے بیوی کو بیرا بنا دیا میں نے اس کے بچوں کو یدین کر دیا میں نے اس کو اس کی ماں سے جدہ کر دیا اور یہ یوں کہہ رہا ہے قعبہ کے رس قعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا تو اسے مسلمانوں سے پوچھا یہ کیا بات ہے تو مسلمانوں نے کہا ایمان والا اللہ کے نام پر اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اپنے جان کی بازی لگانے کو کانیابی سمجھتا ہے یہ بات اس کے دل پر لگی جو مسلمانوں کا جو قاتل جبار سرمی تھا اللہ نے دل میں ہدایتی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو شہادت پر بین نہیں کیے جاتے اور شہادت پر بائے اماتم نہیں کیے جاتے اور سیویر نئی لگوائی جاتی ہزاروں مسلمانوں کا مجموع پیاسہ ہے دنیا میں جن کے پاس پانی نے پانی کے قطعے رہی ہیں کسی گریب سے پوچھو گریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے اور کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے اور کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے راجستان کے رگستان میں چلے جاؤ امت مارے پیاس کے تڑپ رہی ہے وہاں جاکر تنگ کیا بناو وہاں جا کر کوئے کھدواؤ وہاں جا کر بور کھدواؤ اللہ حوض اللہ پانکا کو جننک کا پانی پلائے گا اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ کو حوض پوسر کا پانی پلائیں گے اگر ماتن کرنے کی ایجاد ہوتی یقم محقم الحرام کہ عمر فاروق کا حصہ بنا ہے عمر فاروق شہید ہوئے ہیں عمر فاروق جیسا بغادر الصحابی جن کے زمانے خلعفت میں بارہ مربع لاقہ تب اسلام کا چرچہ ہوا تھا کتنے ملک فتح ہوئے کتنے شہر فتح ہوئے کتنے صوبے فتح ہوئے اور اللہ نے مسلمانوں کو زندگی بغشی کتنے شہر تیار کیے راحتوں کے بھی اسواب کھولے ہدایتوں کے بھی اسواب کھولے عمر فاروق کو کس نے شہید کیا گے عمر فاروق کو کس نے شہید کیا گے ابواللونو نے شہید کیا گے بڑھو وقت تکم ہے اگر آپ جلی آتے بورا میں آپ کو بتاتا یہ کس طرح امام حسین کا خون ہوا ہے کرب و بھلا کی درتگر کو خون کیوں دینا پڑا امارے فاروق کو شہید ہونا کیوں پڑا اسمارے غلیب کو شہید کیوں ہونا پڑا علیہ مرتضاء کو کوفا کی درتگر شہید کیوں ہونا پڑا حد حسن کو زہر کیوں دیا گیا اس کے پیچھے یہودی پولیسی ہے یہودی پولیسی ہے ابن سما اللہ کے نبی کی زمانے میں میرے نبی کو زہر دیا ہے میرے نبی کو زہر دیا یہودیوں نے ایک عورت نے بھوشت کی دعوت کی اللہ کے نبی جس کا نام زینب پہ زینب اللہ کے نبی کے کھانے کی دعوت کی آپ کے جاتے دو اور صحابہ کرام بھی تھے ایک صحابی بشیر کے بشیر جیسے ہی لقمہ موں میں ڈالا اور آپ نے یوں کر کے یوں موں میں لقمہ ڈالا حکم آسمن نبی کھانا مطلعہ زہر ہیں آپ نے لقمہ رکھ دیا حضرت بشیر نے لقمہ ان کے تھوک کے سر اندر چلا گیا وہی ان کا جگر فٹ گیا میرے نبی کے سامنے پردہ دنیا سے پردہ فرما گئے انتقار ہو گیا اور میرے نبی کو تکلیف ہوئی آپ کو قیع ہو گئی لیکن آپ فرماتے میں شہید ہو میں شہید ہو جب آپ دنیا سے پردہ فرمایا ہے آپ نے کہا وہ زہر کا غصر مجھے دو بار آ گیا میرے اندر کی رد کٹ رہی ہے اس زہر کی وجہ سے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے سرکال اعباد نے کہا آپ بھی شہید ہیں ان یہودیوں نے میرے نبی پر جادو کیا ہے سور فلق کیوں اتری ہیں سور ناس کیوں اتری ہیں اب مزید کے امام صاحب کے پاس جاگر بیٹھا ان کی تفسیر پڑھنا بھائیو تفسیروں میں جایا کرو تفسیروں میں جایا کرو ہمارے مردوں کی بھی تفسیر ہوتی ہیں قرآن کے درس میں بیٹھو قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے قرآن کریم کا ہم سے کیا مطالبہ ہے حضر علی مرتضہ فرما جب میرے دل میں تمنا ہوتی ہیں کہ میں اللہ سے باتے کرو تو میں نماز پڑھتا ہوں کہ میں نماز میں اللہ سے باتے کرتا ہوں میں نماز میں اللہ سے باتے کرتا ہوں اور جب دل میں تمنا ہوتی ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں کہ قرآن میں میرا اللہ آواز بک بڑھا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے علی مرتضہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرے دل میں تمنا ہوئی میرا اللہ مجھ سے بات کرتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں بھائیو قرآن کو سمجھ کے پڑھو قرآن کو سمجھ کے پڑھو میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے قرآن کی درسے میں جایا کرو مردوں کو بھی کہتا ہوں عورتوں کو بھی کہتا ہوں ہمارا رشتہ قرآن سے ہے قرآن اتنا پڑھو اتنا پڑھو تو قرآن ہمارا محبوب بن جاوے قرآن ہمارا دوست بن جاوے قرآن کو سمجھ کے پڑھو قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھو تو قرآن کی تفسیر میں بیٹھو قرآن کے درس میں بیٹھو بھائیو تمہارا دل نورانی بن جاوے گا دل نورانی بن جاوے گا آج ہر گر بجلی کے کم کموں سے روشن ہیں پر دل کاری راست سے زیادہ تاریخ ہیں مصنعی کہکہ کے گھونٹتے ہیں پر دل خن کے آسو روتا ہے چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہیں لباس ان کے ذرق برک ہیں پر دل کے اندر خاکالود ہیں اوپر تو رنگوں کی بہار ہیں اندر تو ویرانوں کے راج ہیں اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال یہ کیوں ہو رہا ہے دل گناہ کرتے 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 گلازتوں کا گھٹر بن چکا ہے قرآن کا درس سنو دل نورانی بن جاوے گا دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاوے گی اتولا شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اے ہندوستان والو میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنا اتنا سنایا میں سرسر کو سناتا سبا بن جاتی میں دریاؤں کو سناتا ان کے توفان تھم جاتے میں پہاڑوں کو سناتا تو پہاڑ ٹوٹ جاتے ہمیں سمندروں کو سناتا ان کی تغیانی رک جاتی پتہ تم کی چیز سے بنے ہو کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہیں پتھر بھی اللہ کے خوف سے لرشتا ہیں اشد و قصوتم من الحجارہ پتھر میں بھی چشمیں پھوٹ جاتے گئے بھائیو گناہ کرتے کرتے دل گلازتوں کے گھٹر بن چکے ہیں یہ آنکھ کبھی تڑپ بھی نہیں رات کو دیکھتے دیکھتے موبائل کی فلمیں دیکھتے دیکھتے ایمان کا دیولہ نکل چکا ہے آنکھیں ہماری گلت ہو چکی ہے دل کالا بن چکا ہے کتنے نوجوان کی راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے زمینیں لکھ رہی ہیں بدن کے آزا گوائی دینے کو تیار ہیں آسمان فٹنے کو تیار ہیں زمینیں فٹنے کو تیار ہیں بھائیو محلت اللہ نے دی ہے محلت اللہ نے دی ہے اللہ نے محلت دی ہے ایک دن سب کا کچھ سب کا سب کچھ سامنے آنے والا ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْ يَرَا ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آوے گی ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آوے گی دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو قرآن کو سنو قرآن کے درسوں کو سنو راہِ خدا میں نکل اپنے جان کو لے کر اور اپنے مال کو لے کر پاگلوں کی طرح محبت پورے عالم میں چلو امام حسین اگر مدینہ بنورہ میں رہتے رہ سکتے تھے پورے حجاز والے ان سے راضی تھے اور حجاز والوں نے ان کے ہاتھ پر بیت کرنے کا ارادہ کیا تھا ہم تم کو اپنا امام بانیں گے کیوں اپنے نانا کے شہر کو چھوڑا ہے کیوں بیتلنا جیسی مقدس دردی کو چھوڑا ہے اور سرزبین کرب و بلہ کی دردی پر جاکا شہید ہو جائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں امیر معاویہ کا بیتا یزید ہے امیر معاویہ کو میرے نبی نے دعا دی ہیں میرے نبی نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ سخی اور بردبار معاویہ ابن ابی سفیان ہے معاویہ اللہ کے نبی کے صالح ہوتے ہیں میرے نبی کی بیوی کا نام ام حبیبہ ہے ام حبیبہ کے بھائے حدد معاویہ ہے اور میرے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ تو معاویہ کو ہدایت دے اور معاویہ کے ذریعے تو امت کو ہدایت دے اور معاویہ کو تو علم سکھا دے اللہ کے نبی کے دھیرو دعائے امیر معاویہ کے ساتھ ہیں اور امیر معاویہ قرآن کریم کی وحی کو لکھنے والے قاتب وحی تھے ان کا بیٹا یزید ہے ان کا بیٹا امیر معمیہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا بات سننا تھا کہ بات صحیح سنوں گے ماہ ایک خراب کر دیا بات صحیح سنوں گے تو بات صحیح سمجھ میں آپ کو آوے گی میرے بردوستو بھلو رکھو امیر معمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی انتقال انناسی سال میں ہوا انناسی سال میں امیر معمیہ کو کسی نے مشورہ دیا مغرہ بن شعبہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں ان کو مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو گورنر بنا دو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کیوں علی مرتضہ کو شہید ہونا پڑا اور شہید کرنے والا کون عبداللہ ابن ملجی عثمان غریق ان کے گھر میں شہید کیا گیا آج وہ قسطنطنیہ کے کتب کھانے میں آج وہ قسطنطنیہ کے کتب کھانے میں وہ قرآن موجود ہیں وہ قرآن موجود ہیں جن قرآن پر ان کا کھون گرا پڑا تھا اور اس آیت پر ان کا کھون گرا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيْغُ الْعَلِيمِ اللہ تبارک وطلہ بدلہ دینے کے لئے اللہ تبارک وطلہ کی ذات کافی ہے عثمان غریق و بلوائیوں نے شہید کیا علی مرتضہ کو عبدالرحمہ ملجیم نے شہید کیا حضر حسن کو زہر دیا اب باری حضر حسین کی آئی حسن سے دنیا پر مانے کے بعد پوری دنیا پر عالم اس طرح میں عمیر معویہ کے حکومت تھی عمیر معویہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی ہیں اللہ کے نبی کے ڈیلو دوائے ان کے ساتھ ہیں عمر فرمایا کرتے تھے عمیر معویہ کو ہادا کسرہ عرب یہ تو عرب کا کسرہ لگتا ہے یہ تو عرب کا سردار لگتا ہے ان کی وہ شکل تھی ان کی وہ وجاہت تھی لیکن چونکہ یزید یزید امیر معویہ کا ویڈا چوتیس سال کی عمر میں اللہ تعالی نے اس کو جہاد کرنے کی اچھی سرائدتہ فرمائی تھی اللہ کے راستے میں جہاد جب کیا ہے تو اس کی انداز جہاد کو دیکھ کر صحابہ نے غائی بھی اپنی بیٹے یزید کو گورنر بنا دو لیکن یزید کے اندر کی حالات ان کے اببا کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ شراب پعادی تھا خواہشات کا مائد تھا نمازوں کو قضا کرنے والا تھا شکار کا شوپین تھا کھون کا پیاسا تھا مغیران شعبہ کی رائے پر اور کچھ عمرہ کی رائے پر امیر معویہ نے اپنی زمانے خلافت میں اپنے بیٹے کو گورنر بنا دیا دنیا سے پردہ فرما دیا یزید جب گورنر کی کرسی پر بیڑا چوتیس سال کے عمر میں علماء نے لکھا ہے دو سو زیادہ صحابہ اکرام دنیا کے در موجود تھے بڑے بڑے صحابہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن جعفر عسین ابن علی اور حضرت مسلم بن عقید عبداللہ ابن عباس بڑے بڑے انس ابن مالک بڑے بڑے کبار سہامہ جن کی عمریں بھی زیادہ تھی سلیمان ابن سراد لیکن ان کی موجودگی میں یزید کو گورنر بنایا صحابہ اکرام اپنے رائے میں مخلص تھے ہمارا ایمان صحابہ اکرام کے بارے میں یہ ہونا صحابہ اکرام تمام کے تمام عدول ہیں اور تمام کے تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں تمام کے تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے جب یزید بنا گورنرد تو اسے سب سے پہلا خطبہ کیا دیا ہے سنو اسے پہلے یہ خطبہ دیا تمام ملک شام کے لوگوں کو جمع کر کے میرا ابقاں امیر معویہ تم کو بحری سمندری فوج میں جہاد کے لئے بیجا کرنا میں تم کو نہیں بیجوں گا نمبر دو میرا ابقاں تم کو اپنا گھر چھوڑوا میں تم کو اپنا گھر نہیں چھوڑواوں گا نمبر دی میرا ابقاں تم کو مہانہ تین قسطوں میں تنکھا دیتا تھا میں تم کو تنکھا ایک ہی قسطے میں دے دوں گا ایک ہی قسطے میں دے دوں گا یعنی تمہاری جنگ اب گیرو سے نگی ہو گی اس کا کھولا سہی تھا اس نے مال کا نسان اور مال کی فراوانے کی باتیں اپنے مجمع کے سامنے گئی رحایہ کے سامنے رحایہ نے اس کی بیعت قبول کر لی اور رحایہ نے اس کو اپنا امیر مان لیا یزید فورا مکہ المکرمہ کے گورنر کون تھے ولید ابن قطبہ ابو سفیان کے بیٹے قطبہ کے بیٹے ولید مدینہ منورہ کے گورنر ان کو خط لکا اب جلد عبداللہ بن زبیر سے اور حسین ابن علی سے بیعت کر لو میرے نام پر ولید ابن قطبہ نے قاسد بیجا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر اور عبداللہ بن زبیر کے گھر پر ان دونوں نے کہا اپنے سردہ سے کہہ دی دیئے کہ ہمیں تھوڑی محلت دی نہیں تھے اب نرمی اختیار کریں ولید ابن قطبہ نرم مزاج کے آدمی تھے مدینہ منورہ واروں پر نرمی کیا کرتے تھے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن زبیر دنوں رات و رات مدینہ منورہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے کہیں ہمیں ان سے بیت نہ کرنی پڑے مکہ مکرمہ چلے گئے اور مکہت المکرمہ جانے کے بعد یزید نے مکہت المکرمہ کے گورنر آس آس بن سعید کو مدینہ منورہ کا گورن بنا دیا اور مدینہ کے گورنر کو معذر کر دیا کہ حسین ابن علی مکہ پہنچے تو کوفہ والے کوفہ وہی کوفہ جو حضرت علی کا خلافت کا دور تھا کوفہ کوفہ والے آج بھی بجدر ہیں محبت کے در پہ کے آسکان علی آسکان حسین کے نعرہ لگانے والے کہ جب کوئی طاقت ان کے مقابلے میں آتی ہے تو فوراں ٹوٹ جاتے ہیں خسین ابن علی پر خط لکھے ہیں کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیت رہے ہوں گے یزید فاسق ہیں فانجر ہیں اور تمام کے تمام کوفہ والے کے نظر حسین ابن علی آپ پر ہیں ہم حق سے لڑنا چاہتے ہیں ہم سر کٹا حسین سر کو جھکا نہیں سکتے آپ کوفہ آ جاؤں اور ہم تمہارے ہاتھ پر بیت کریں گے اور ابان علی کہا ہے اتنے خطوط ان لوگوں نے بیجے کہ کبھی کبھی ایک دن میں چھے سوزی راکھت ہو جاتے تھے بارہ ہزار خطوط بیجے اور کتنے کوفہ کے لوگ وفود کی شکل میں حسین ابن علی کے پاس پہنچیں اب ہمارے گھر پر چلیئے بعض روایات میں صحیح معتبر روایات چونکہ اس کے بارے بہت گلت گلت روایات کتابوں میں چل پڑی گئے اور شیعہ حضرات لوگوں کو رولا رکھے گئے لوگوں کو تڑپا رکھے گئے گلت گلت باتوں کی کتابوں میں لکھ دی گئے اسے میرے بھائیوں میں آپ کے ساتھ صحیح روایات سے بات کروں گا انشاءاللہ تاکہ کوئی گلت بد ہمارے کاتوں کاروں میں نہ پڑے حسن بن علی نے کہا میں تمہاری بات مان نہیں سکتا اس نے وہاں کے حالات کو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کے لڑکے اپنے چچا کے لڑکے مستیم بن عقیل کو وہاں روانہ کیا کہ وہاں کے جاگر حالات کا جائزہ لو مستیم بن عقیل عزی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لئے تیار نہیں تھی کوفہ حسن بن علی کے کہنے پر تیار ہو گئے اور دو رہور ساتھ ملئے مدینہ منور سے کوفہ کا عراق کا سفر تھا راستے میں خطرناک رہبر راستہ بھل گئے ایک رہبر کی پیانس کی حالت میں موت آ گئی لیکن کسی بھی طرح مستیم بن عقیل عزی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ پہنچ گئے اور کوفہ جانے کے بعد عوصر جانامی کے گھر پر قیام کیا کوفہ والوں کو پتا جرا حسن بن علی کی طرف سے مستیم بن عقیل پہنچے گئے تو تمام کے تمام کفیل کے ہاتھ پر بیعت کناہ شروع کر دیا اور وَا حُسین وَا حُسین حَائِ حُسین کی محبت کے نعرے کوفہ کی گلیوں میں بجدے لگے اور مستیم بن عقیل کی ہاتھ پر مختلف روایت کی بتابق اسی ہزار چار ہزار چھ ہزار اور صحیح روایت کی مدرب بارہ ہزار انسانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی بیعت مستیم بن عقیل نے دیکھا کہ کوفہ کی گلی گلی کے ادر امام حسین کا نام گئے لوگ امام حسین کا نام لے کر طلب رہے ہیں ان کی یاد میں رو رہے ہیں کہ ہم تو حق پر ہی بیعت ہوں گے ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہونا چاہتے ہم ظلم کو بردہ سے نہیں کرنا چاہتے انہوں حسین بن عقیل پر خط لکھ دیا کہ آپ جلی مدینہ منورہ آجاؤں آپ جلی کوفہ آجاؤں مستیم بن عقیل کے پاس مستیم بن عمیر کا خط پہنچ گیا اچھا جب مستیم بن عقیل لوگ ان سے بیعت کر رہے تھے تو ایک کوفی جو یزید کا حامی تھا اس نے بہاد اگر کوفہ کے گورنر نعمالی بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو جا کر کہا آپ کمزور ہیں یا آپ نے اپنی ذات کو کمزور بنا دیا ہے کہ کیا ہوا کہ آپ دیکھتے نہیں پوری کوفی کی حالت بگڑ چکی ہیں لوگ مستیم بن عقیل کے ہاتھ پر لوگ بیعت ہو رہے ہیں اور آپ ہلتے نہیں تو کیا فرمایا میں کمزور رہ کر ایماندار بننا چاہتا ہو میں گونے گار بن کر طاقتر بننا نہیں چاہتا جب اس کی بات نہیں سنی تو اس نے یزید پر خط رکھا کہ کوفہ کی حالت بڑی خراب ہے مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر آ چکے ہیں اور بارہ ہزار انسان ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی گئے اور کوفہ آپ کے بغاوت پر اتر چکا ہے کہ آپ جلی سے اس کے خلاف کچھ کام کیجئے یزید نے امیر معویہ کا آزاد کردہ گولام سے مشورہ کیا اس کے بارے میں کیا کروں تو ان کے گولام میں یوں کہا سرحن نے کہا کہ بسرہ کا گورنر عبداللہ بن زیاد ہے بڑا خطرناک ہے اور آج کر آپ کیوں اس کی ناراضگی چل لگی ہے آپ اس کو بسرہ سے معذر کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں اگر آپ اس کو بسرہ کی گورنری کے سارست کوفہ کی گورنری دے دو تو وہ تو وہ آپ کی بات کو ضرور مانے گا اور آپ کو راضی کرنے کے لئے کوفہ کی ایڈ سے ایڈ بجا دے گا یزید خوش ہو گیا مشورہ مان لیا اور خط نے کہا کوفہ کی گورنر پر کہ تم معذول اور قول الرزیاد کو یوں کہا تم فوراں کوفہ پہنچو اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور کوفہ پہنچ گیا اور کوفہ جانے کے بعد کوفہ میں یہ بات مشور تھی حج حسین آنے والے ہیں حج حسین آنے والے ہیں مسلمین عقیل تو آ چکے تھے اس نے گلی گلی میں چکل لگا لوگ سمجھیں کہ اللہ کے نبی کے نوا سے کوفہ میں آ چکے حریم سلام کیا السلام علیکم یہ اللہ کے نبی کے نوا سے السلام علیکم یہ اللہ کے نبی کے نوا سے کوفہ کی گلیوں میں گمتا رہا اور سلام کا جواب دیتا رہا پھر اپنے کسر پر پہنچ گیا محل پر اور اس نے اپنے گلام کو یوں کہا یہ تیس ہزار روپیے لوگ اور دیکھو مسلمین عقیل کہاں ٹھے رہے کوفہ کے سرداروں کو بنا دیا اور کہنا کہ میں حسن علی سے بیعت کر دیا آیا ہوں مسلمین عقیل سے اور ان کے ہاتھ پر تیر ہزار روپیے دینا تمہاری ویسر میں لگا دینا وہ گلام پھنے کفہ کی گلیوں میں گمتا رہا گمتا رہا ایک بڑے میاں سے ملاقات ہوئی کہ میں مسلمین عقیل کا آدمی ہوں مجھے ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے کہ اچھا اللہ آپ کو ہدایت دے اللہ آپ کو مبارک کرے یہ قربہ ابن خانی کے مکان میں ہے اب ان کے مکان میں چلے گا تو گلام جیسے ان کے مکان پر پہنچا مسلمین عقیل کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور ان کو تیس ہزار دینار دیئے کہ تمہاری مشن میں لگا دینا اور آ کر بتا دیا قربہ ابن خانی کے مکان میں مسلمین عقیل نے پناہ لی ہے قربہ نے کفہ کے سرداروں کو جمع کیا عمر بن حجان اسرز بن عقید سور حانی وغیرہ کو جمع کیا اور کہا قربہ قربہ ابن خانی کہا ہے ان کو میرے پاس نہ ہو میری تعظم کے لیے تو ان کو دڑا قربہ کے مکان پر اور قربہ کو باہر نکالا زبردستی گوڑے پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ان کو دروار میں لے گئے اور بیتر میں زیادہ نے پوچھا مسلمین عقیل کہا ہے مسلمین عقیل کہا مجھے پتا نہیں تو اس گلام کو بلایا گلام نے کہا ان کے گھر پر ٹھہرے ہوئے ہیں میں گھر پر جا کر آیا ہوں مسلمین عقیل تو قربہ میں ہانے کہا میرے گھر پر ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن زبردستی وہ میرے گھر میں آیا ہے میں نے ان کو اپنے گھر پر نہیں بلایا تو کہاں عربہ کو میرے سامنے آگے لاؤ عربہ نے کمی نہیں آسکتا زبردستی ان کو بلکل سامنے لائے گیا اور وہ عبداللہ بن زیادہ زور سے چھڑی ماری یہاں کی ان کی بھوے فٹ گئی اور ان کو اوپر قید کھانے میں ڈال دیا جب مسلمین عقیل کو پتا چلا کہ عربہ ابن خانے کو اوپر قید میں ڈال دیا ہے تو مسلمین عقیل نے کوفہ واروں کو کہا اے کوفہ واروں تو چالیس ہزار کا مجمع کوفہ کا ان کے ارد گردہ آ چکا ارد گردہ ان کی پناہ کے لیے اور ان کی مدد کے لیے اور بلکل زیادہ جی کا ماحول بگرتا جا رہا ہے تو کوفہ کے سرداروں کو جمع گیا اور تقریر کی کہ جتنا مجمع مسلمین عقیل کے ارد گردہ گم رہا ہے اگر تم نے ان کو بچوں کو میں قربان کر دوں گا تمہاری بیٹیوں کو میں قتل کرا دوں گا تمام کے تمام بادشاہ گاؤں کے بڑے کوفہ کے سرداران نیچے آئے اور اپنے اپنے قابلے کو سمجھا ہے بجدل تے کوفہ وارے سب ہٹ گئے شام کے وقت تک ایک ٹکڑی مسلمین عقیل کے ساتھ تھی مغرب کے نماز کے بعد ایک بھی انسان ان کی ہاتھ پڑھنا رہا مسلمین عقیل کوفہ کی گلیوں میں اکیلے پڑھ گئے خط تو امام حسن پر لکھ چکے تھے اکیلے پڑھ گئے رات کا وقت ہوا ایک بڑیہ کے مکان کے آگے ٹھہر رہے اور کہاں بڑی اممہ مجھے پانی دوں گے بڑی اممہ نے پانی پڑھایا پھر بھی وہی کھڑے رہے کہ تم کونوں پردیسی لگتے ہو کہ میں مسلمین عقیل ہوں کیا تم مجھے اپنے گھر میں رات کو ٹھکانہ دےوں گے بارہ ہزار کا مجمع بیعت ہونے والا عبداللہ بن زیاد کی سختی کی بڑے بسانہ کا سارا مجمع ہٹ چکا عورت نے کہاں میرے گھر پر سو جاؤ رات کو اس عورت کا بیٹا عمر بن حجات کا گلام تھا اس نے پھر سردار کو کہاں میرے جب مسلمین عقیل ہے عمر بن حجات نے فورا عبداللہ بن زیاد کو کہا اور ایک سرداران کی ٹکڑی مسلمین عقیل کو پکڑ دیا ہے ان کو گھر سے نکالا مسلمین عقیل نے اپنی تلوار سونت لی تیان ہو گئے تو عمر بن عمر بن زیاد نے اپنے قیس نے یوں کہاں میں آپ کو اپنی پناہ میں جاتا ہوں آپ تلوار کو نیچی کیجئے تو انہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا اور ان کو عبداللہ کے پاس لے گئے اور عمر بن زیاد نے عروہ بن حانی کی کہ گھر پر قیام تقول کو مسلمین عقیل کو اور عبداللہ بن بختر کو ان تینوں کو تینوں اوپر مکار پر لے گئے وہاں سے ان کو زمین پڑ پڑکا دیا اور ان کو سوری جگر ان کو قطر کر دیا تینوں کے لاش کفا کے گلی میں پڑی تھی اور ان کی لاش کو اٹھانے والا کفا میں کوئی کفی نہیں تھا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیت ہونے والوں کا مجمع ایک سکتی کی بنیاد پر اور ایک گسے پرا مجمع ہٹ چکا حسین بن علی وہاں سے روانہ ہو چکے جب وہاں سے روانہ ہو رہے تھے عبداللہ بن عباس حضر حسین بن علی کے پاس پچھے حسین بن نے سونا ہے کہ اب مدینہ مروانہ چھوڑ کے کفا کی طرح جا رہے کہ ہاں آج یا کل روانہ ہو جاؤں گا محول اچھا ہے کرو مج جاؤ حسین مج جاؤ میں تمہاری ہاتھ الحمدللہ خسین بن علی وہاں سے روانہ ہو چکے جب وہاں سے روانہ ہو رہے تھے عبداللہ بن عباس حضر حسین بن علی کے پاس پچھے حسین بن نے سونا ہے کہ اب مدینہ مروانہ چھوڑ کے کفا کی طرح جا رہے کہ ہاں آج یا کل روانہ ہو جاؤں گا محول اچھا ہے کہ مج جاؤ حسین مج جاؤ میں تمہاری حلاکت کو دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کفا کے بیڈیو کے ہاتھ میں تلوہ رہے ہیں اور تمہارا گلے سے کھون تر بتر ہوا تو مج جاؤ کہ میں جانے کا عظم کر چکا ہوں میں ظلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں عبداللہ بن جحفر نے بہت سمجھایا حسین علی جانے کا عظم کر چکے تھے ان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ نہیں تھا خلیفہ بننے کا ظلم کو ختم کرنا تھا کہ باطل انسان کے ہاتھ پر بہتر اے ہو سکتی گردن تو کٹ سا لیکن گردن جھگ نہیں سکتی میں باطل کو ختم کروں گا علماء نے لکھا ہے عبداللہ بن عباس دو بار آئے کہ آپ یہ سمجھتے ہو میں اقل کا کمزور ہوں میں بیمارہ نہیں ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ قتل کیے جا چکے ہیں حسین میں کہا میرے خیرخواہ ہے ہاں میرے چچا کے بیٹے کے لیکن میں جانے کا عظم کر چکا ہوں دیکھیں حدیث میں جب تیسری مرتبہ ابن عباس آئے جب جانے کا ارادہ کیا تو کہا اے میرے بھائی حسین تم من جاؤ اگر تم جانے کا عظم کر ہوئی چکے ہو پہلے وہاں کا ماحول دیکھ رو کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا یزید کو یا وہاں کے سرداروں کو قتل کر دیا تو تم کو بلا کہ تم بندہ چلے جاؤ دیکھیں کہ ان کا سردار تمہاری نظر میں ہے مجھے لگتا ہے تم کو جہاد کے لیے بلا رہے ہیں اور اگر تم کو جانا ہی ہے اور جانے کا عظم کر ہی چکے ہیں اللہ کے واسے اپنے اولاد کو مد دے جاؤ اولاد کو مد دے جاؤ وانا وغی ہوگا حضرت عثمان غلی کو اپنی اولاد کے سامنے شہید کیا گیا ان کی عورتیں تڑپ رہی تھی اور ان کی اولادیں ان کو دیکھ رہی تھی اللہ کے نبی کے داماز عثمان زندیرود نورین کو شہید کر دیا گا کہ یہ ایسا رہو کہ تمہاری غورتوں کے سامنے تمہیں ایک شہید کیا جاوے ابن عباس فرما دے تھے میرا دل چاہتے ہیں حسن علی کے باروں کو پکڑ لوں لیکن حسن علی ظلم کو ختم کرنے جاری وہ وہاں سے نکل گئے سترہ تو اہلِ بیعت تھے باقی مہتر جانسار تھے اے مجمع اتنا خوبصورت ترین قافلہ مدینہ مروورہ سے روانا ہوا کفا کی طرف تھوڑا ہی آگے نکلاتا قادسیہ سے تین مل تک چلاتا تین مل تک اور عباد اللہ کی طرف سے حور ابن یزید تنیمی ایک ہزار فوج کو لے کر آگئے یہ آپ کو مقتصر کہہ رہا ہوں حور ابن یزید تنیمی ناکر یوں کہا حسین مجھے عباد اللہ بن زیادہ نے بیجا ہے کفا سے اور میں آپ کے پاس اس لیا ہوں کہ میں آپ کو اس کے خیمے کے پاس میں لے جاؤ اس کے محل کے پاس اور اس کے پاس میں آپ کو حاضر کروں حسین علی نے فرمایا اے حور ابن یزید تم مجھے جانتے ہو میں اللہ کے نبی کا نواسہ ہوں میں حسین ابن علی ہوں اور آپ نے مجھے بولایا ہے کہ میں نے ایک بھی خد لے گی کھا کہ تم نے تو خد لے گئے ہیں اے عمر بن حجانت کا خد ہے اسعس بن قیس کا خد ہے سلیمان بن سرات کا خد ہے قیس ابن عمر کا خد ہے ان کے نام سنا سنا کر کہاں پھر کہاں اپنا اپنی بولی کھولو تو بارہ ہسار خطوط نکال کے بتائے کہ تم نے مجھے خطوط لکھ کر مجھے گولایا گئے کہ ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں آن تم مجھے پناہ دینے سے تھکرا رہی ہو اب مجھے قتل کرنے کے در پر ہو رہی ہو کہاں میں اس جیس کو کچھ نہیں جانتا میں تم کو پکر کو عبداللہ کے سامنے حاضر کر دوں گا حود بن یزید یہ بات فرمائی حسین تم جنگ سے باز رہنا ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ تم قتل کر دیے جاؤں گے امام حسین کو جوش آ گیا اور حود ابن یزید کو یوں کہا کیا تم اللہ کے نبی کی نوازے کو بھی قتل کروں گے خور نے کہا اگر تم جنگ کروں گے میں وہاں کا محول دیکھ کر آیا ہوں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے عبداللہ بن بختر کو قتل کر دیا گیا ہے امام حسین نے جب یہ سنا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا کہ ہاں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور کوفہ کی گلے میں ان کی لاز کو اٹھانے بارا کوئی نہیں گی تھا وہ کتاب یہاں سے واپر چلے جائے حسین بن علی نے واپر جانے کا ارادہ کیا لیکن مسلم بن عقیل کی اولاد تیار نہ ہوئی اے چچا جان ہم تو اپنی اولاد اببا کے خون کا کساس رہیں گے ان کے خون کا بدلہ دیں گے اپنے اببا کے پاس جا کر سو جائیں لیکن یہاں سے نہیں ہٹیں گے حسین بن علی نے کہا میں تمہارے ساتھ میں بھی تمہاری طرح جان لیکن یہاں سے نہیں ہٹوں گا یہ قافلہ آگے جا کر آگے جا کر دیکھا تو عمر بن سعد سعد موقعس کا بیٹا عمر سعد چار ہزار فوجیوں کو لے کر پہنچا اور عمر سعد نے مجھے کہا ہے کہ عبداللہ کا مجھ پر میسیج ہے کہ حمام حسین کو ایسی جگہ پر ان کا لشکر ٹھیرا ہو جہاں کوئی ٹیلا نہ ہو جہاں کوئی پانی نہ ہو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو بلکہ سہرہ کے میدان میں گھراؤ تو حسین علی نے پایا جو خطبے دی میں آپ کے ساتھ خطبے دو کتنے لمبے لمبے خطبے پڑے گئے اور رو رو کی ان کے سامنے بیان کیا ہے تم جانتے ہو میں کون ہو تم نے مجھے بولایا ہے میں تمہارے پاس آیا ہو فی تین باتیں فرمائی یہ عمر سعد میں تین بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہو یا تو مجھے وہاں سے مدینہ واپت جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں نمبر دو دائریک مجھے یزید سے ملاقات کرنے دو تاکہ میں اپنا معاملہ یزید کے سامنے رکھ لوں نمبر تین مجھے مسلمہ اسلامی ملکوں کی سرحدوں پر جانے دو تاکہ میں وہاں جہاد کر تاکہ اللہ کے رسے میں شہید ہو جاؤ عمر سعد تیار ہو گئی اگر آپ صلاح کرنا چاہتے تو بہت اچھی بات ہے جنگ بھی ختم ہو جائے گی مستعبی حل ہو جائے گا عمر سعد نے یہ تین باتیں لکھ کر عمر بن زیاد کے پاس بیجی جو بسرہ کا حقوقہ کا گورنر تھا عمر بن زیادی جگہ تین شرطیں پڑی تو اس کا دل نرم ہوا لیکن قریب سمر زل جوشن تھا یہ حسن علی کے رشتدار میں ہیں کوفی ہیں مال کے لالچ میں ہیں میں آپ کو ان کا نصب ناما نہیں سونا تھا وہ قریب رشتدار میں ہوتا ہے سمر زل جوشن نے کہا یہ سردار آپ کیا کہتے ہیں کیا ایک تین شرطوں کو منظور کر لیں گے خدا نہ خواستہ اگر آپ نے تین شرطیں اگر منظور کر لیں اور حسن علی آپ کی اطاعت کے بغیر اگر چلے گئے تو ہو سکتا ہے یزید آپ کو قطر کر ڈالے گا اور حسن علی کی فوج مضبوط ہو جاوے گی اس نے اپنی رائے بدل دی اور جواب ہی دیا کہ حسن علی کو جا کر کہہ دو کہ تمہارا پورا کا فرنسکر میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے یزید کے نام سے امام حسن نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا پھر وہ جنگ چالوں ہو گئی سر ہی جلی ایک شک میں آشورہ کا دس محرم الحرام کا دین تھا بہتر صحابہ تھے سامنے ایک ہزار خود ابن عزید تمیمی کی فوج اور سامنے چار ہزار امام بن سعد کی فوج پھر آپ نے جو خطبے دیئے خطبے اللہ عالم آپ کے خطبے سے کسی کفی کا دل نہ پگلا لیکن خود ابن عزید تمیمی کا دل پگل لیا انہوں نے اپنے پاس والے سے پوچھا تیرا گوڑا پیسہ ہے کہ نہیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے میرا ارادہ ہے میں حسن علی کے لسکر میں جانا چاہتا ہوں آئیست آئیستہ خود ابن عزید حسن علی کے پاس آئے کہا حسین علی میں نے تمہارا لسکر میں نے روکا تھا میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر اور میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو تقلیب پہنچائی میں آپ کے لسکر میں ہو کر میں آپ کے ساتھ اللہ کی راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں ایک کوفی کا دل پگلا پہلے لسکر کے امیر حور ابن عزید تمیمی واپس آگے اس کے بعد عمر بن سعد کی فوجے اور شمر ذل جوشن کی فوجوں نے حسن علی کے لسکر کے ساتھ مقابلہ کیا چماغہ مبارک جو سب بندی بنائی دہنی طرف حضرت حسین کے لسکر میں دہنی طرف جو تھے میمنہ کی طرف میمنہ کی طرف جو تھے زہر ابن قیم تھے میمنہ کی طرف اور میسرہ کی طرف تھے حضرت میرا نام ذہن سے نکل گیا حبیر ابن مذاہب لیفٹ سائیڈ تھے اور بکم عباس علم بردار ان کے ہاتھ پر جنڈا تھا میمنہ میسرہ بکم عباس علم بردار علی اقین علی کے ساتھ بھائی ہیں جعفر بن علی ابو بکر بن علی عبداللہ بن علی محمد بن علی حسن ابن علی علی زہدن عابدین ابن علی سب سے بڑی مظلوم سب سے تمام صحابہ اکرام حضرت علی مرتضہ ہے ایک ہی جنڈوں کے ساتھوں کے ساتھ بیٹوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون ہیں محمد ہیں حسن کے بیٹے ابو بکر ہیں قاسم ہیں عبداللہ ہیں اب جنگ شروع ہوئی پہلے مقابلہ ہوا ایک ایک کا ایک ایک مقابلہ ہوا ایک ایک کے مقابلے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی شامل ذل جو سے نے کہا اگر اس طرح مقابلہ ہوگا ہمارا پراہ رزکر ختم ہو جائمے گا ان پر تم ہلا بولو ہلا بولو اہلِ بیٹے تو بعد میں رہے ایک ایکڑھ کے جان اس طرح بھائے شہید ہوتے رہے شہید ہوتے رہے شہید ہوتے رہے شہید ہوتے رہے یہاں تک کہ جب سورج تھوڑا سا ڈھلا تو بیس حسن علی کی فو سے شہید ہو چکے تھے بابن بچے تھے تو زہر بن قین کو کہا حسن علی نے شیمرز جمشن کو کہو نماز کا وقت ہو چکا ہمیں نماز پڑھنے دو نماز کا وقت ہو چکا ہے زہر بن قین نے شیمرز جمشن کو کہا ہمیں نماز پڑھنی ہے جنگ روک دو شیمرز جمشن نے کہا نہیں نہیں جنگ نہیں روک سکتے ہم تو تمہیں نماز کی حالت میں بھی قتل کریں گے کیا حسن علی کو نماز پڑھنے کی ضرورت تھی تم تازیہ لگا تو جو نماز زہر کی نہیں پڑھتے اثر کی نماز آپ کی چلی جاتی ہے حسن علی خون میں لطپت ہیں صحابہ کا مجمع خون میں لطپت ہیں جنگ کے پلے اونگ آ گئی اچانک اوٹھے تو مشکور آئے پوچھا زہرن پوچھا بھائی کیوں ہستے ہو ہسنے کی جگہ ہے کبھی نانا خواب بیدو یوں کہا جلی تیاری کلو بھی ملاقات ہوڑے والی ہے نانا مجھے ملنے آئے تھے ابھی تم میرے پاس آنے والے ہو جنت ان کے استقبال میں کھڑی ہے جنت کی حورے ان کے استقبال میں کھڑی ہے ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی امت کو پیغام سنانا تھا زیرِ خنجر پیغام سنایا ہم نے اس حالت کے نماز نہیں چھوڑی جاتی سرے دار تکبیر پڑھی جاتی ہے سرے دار تکبیر پڑھی جاتی ہے خون آلود پیشان سدھے کیے جاتے ہیں کٹے ہوئے آدھا کے ساتھ تکبیر پڑھی جاتی ہے فوانہ بنے جسموں کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں اے پیغام امت کو سنانا ہے سر کٹا حصدی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے کہ نماز کی دو ٹکڑی بناو ایک جنگ کرے اور ایک نماز پڑھے پھر میرے بھائیو چوبیس چھبیس دو جنگ کر رہے ہیں چار ہزار کے ساتھ وہ چھبیس نے کہا اللہ اکبر کیا آسمانوں پر رونے کا کوہرہ مچا ہوگا جب رہون اللہ اکبر کی صدا لگائی ہوگی کہ وہ سجدہ کیا ہوگا زمین ان کے چہروں کے بوسے لیے ہوں گے کہ وہ کتنا قمتی سجدہ ہوگا وہ اکھیلی سجدہ ہوگا پھر اللہ سے ملاقات کرنی ہے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اللہ کا پیار لینا ہے نبی منتظن ہے جب سجدہ پورا ہوا اب اہلِ بیعت شروع ہوئی ایک ایک کر کے سب کٹ گئے کٹ گئے اب بچا سترہ اہلِ بیعت اہلِ بیعت تو آئے ابباس علم بردار آئے اے میرے بیر حسین میں چاہتا ہوں میں تمہارے پہلے شہید ہو جاؤ میں تم کو شہید ہوتا ہوا دکھا ہے نہیں لیتا ابباس علم بردار سامنے مقابلہ کیا مقابلہ کرتے کے لئے شہید ہو گئے پھر آئے قاسم حضر حسن کے بیٹے قاسم اتنے خوبصورت تھے جب وہ میدان میں آئے گویا کہ چاند زمین پر اتر گیا ہے جب قاسم ابن حسن کے بیٹے تھے مقابلے کے لئے آئے ایک کوفی نے ان کو یوں کر کے یہاں برچہ ماروں کا ہاتھ لٹچ گیا تو کہا اے میرے چچا حسین حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے لیکن ایک بھوکے شیر کی طرح سامنے والے کوفی پر لکھے اور اس کو جو مارا ہے تلوار کا کونہ اس کا ہاتھ اتر گیا پھر آئے تو قاسم جا چکے تھے قاسم اللہ کے پیارے ہو چکے تھے پھر یوں کہا اے میرے پتے قاسم آج تیرا چچا بیبس ہے آج تیرا چچا بیبس ہے آج تیرے چچا کے پاس طاقت نہیں ہے کل نانا کل نانا سے ملیں گے اور نانا کے پاس جا کر شکایتیں کریں گے یوں کر کے ایک ایک علی کے بیٹے شہید ہوتے رہے ہیں پھر بچے چھوٹے سے بیٹے عبداللہ بن حسین انہوں نے خیمے کے باہر دیکھا تو کہا اس کو میرے پاس لاؤ میرے پاس لاؤ جیسے ان کے قریب لائے قریب لائے یوں کر کے جیسے ان کے چہرے پر بوسا جرا دو سال کا بچہ خسرت ایک کوفی عبد الموقعت تھا اس نے دیکھا حسین ابن علی کے ہاتھ میں ان کا بیٹا ہے عبداللہ بچہ اسے یوں کر کے تیر مارا وہ تیر بچے کے گلے سے یوں کر کے پار ہو گیا بچہ اہ بھی نہ جسے گا اس کا فوریو کر کے مر جا گیا پورا خون حسین ابن علی کے ہاتھ میں آیا کہا اے اللہ اگر تو اس پر راضی ہے تو میں راضی ہوں اگر تو اس پر راضی ہے تو میں راضی ہوں اگر تو اس پر راضی ہے تو میں راضی ہوں چھوٹے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے نیچے اتارا اور اپنے ہاتھوں کو ساف کیا اب حسین علی عقیلے ہیں خیمے میں رونے کی آوازیں شروع ہو گئی ابن عباس کی یاد اس طرح تازہ ہوئی ہے ابن عباس نے فرمایا تھا حسین وہ کیا دن ہوگا عورتوں کو لے کر مجھ جاؤ ایسا رو حسین عثمان غنی کی طرح تم کو قتل شہید کیا جا گئے عورتوں کے سامنے عبدالعباس کی بات حسین علی کو یاد آگئے اب ان کو کوئی شہید کرنا نہیں چلا کون اپنے ذمہیں حسین علی کا کھون لے ہوئے اب حسین علی عقیلے ہیں چاروں طرف کفیوں کا مجمعہ ہے ایک ہتر کیلہ سے صحابہ کی گیری پڑی اہلِ بیعت کی بھی جانِ سار کی بھی حسین علی لڑتے لڑتے پیاسے لگے پیاس لگی پیاس پانی پینے گئے ایک کفی نے تیر مارا ان کے ہاتھ پر لگا پورا ہاتھ پانی سے بھر گیا کھون سے بھر گیا واپس آئے لڑتے لڑتے کوئی قتل کرنے کو تیار نہیں ان کو تو سیمرزل جوشن نے کہا کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے آسورہ کا دین ہے جمعہ کا ببارک دین امام خطب جمعہ میں پڑھ رہے ہیں اور سیمر میرے نبی کے نوازے کو قتل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کون اس کو قتل کرتا ہے ذرعہ ابن شدیق تیمی آیا حسین علی کے سانے پر اس نے جور سے ماری تلوہ آپ کا ہاتھ یوں کر کے لٹک گیا آپ یوں تھوڑے پیچھے ہوئے سیناری بن عرس نخی نے فورا ان کے سینے پر بیٹھ گیا یوں کر کے سر کو سر کو تن سے جدا کر لیا مہتر کے مہتر جان اسار قربان ہو گئے اور خیموں میں رونے کی آوازیں آگئی چھوٹے سے بیٹے زیند العابدین بچے بیمار تھے بیمار تھے جب ان کے قافلے کو لٹتے کے لئے آئے تو زیند نے رورو کے پناہ مانگی ہے ہمارے قافلے کو مت چھڑو ہمارا کوئی مرد نہیں بچا ہے ہمارا کوئی مرد نہیں بچا سکینہ بھی ہے زینب بھی ہے اور حسن عبن علی کی بیمی بھی ہے بھائیو کیسا منظر ہوگا کرب و بلا کی سرزمین پر کرب و بلا کی دھرتی پر بھائیو پھر کہاں ان کی لاشوں کو رون ڈالو سمجھ دلدہ حسن نے کہاں تو ان کی لاشوں پر گھوڑے دڑائے اور ان کی لاشوں کو رون ڈا گیا پھر ان کے سروں کو قلم کر دیا گیا اور سروں پر نیزوں پر سر کو چڑھائے گئے پھر کہاں ان کو کسی نے کفن نہیں دیا ان کو کسی نے کفن نہیں دیا جب سروں کو نیزوں پر چڑھایا سمرز الجوشن عمر سعد عمر بن حجاز پیس نے اسعش کامیاب ہو چکے تھے دنیا کے اعتبار سے ان کے بہتروں کے سروں کو نیزوں پر لگا کافلہ چلا پیچھے ان کی عورتیں جن کو کبھی چشم فلک نے بھی دیکھا نہ تھا ان کے سر سے دو پٹوں کو اتارا گیا اور وہ پیچھے بچیا چلی پیچھے عورتیں پیچھے ان کے سروں پر نیزیں جب زینب ابن علی کی نظر پیچھے پڑی کہ ان کے نیزوں پر سر ہیں اور اپنے بے حسن علی کا سر آگے تھا تو وہ مرسیہ پڑا ہے وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا ہائے مرے نانا ہادا حسین بالعرہ آنسو حسین کی بارات جا رہی ہے ان حسین نے سر کا جوڑا پہنا ہے سونے چاندی کا نہیں خون کے تاروں کا پہنا ہے اپنی بوٹیوں کا ہار پہنا ہے وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا ہائے مرے نانا اگر آپ ہوتی تو ایسا منظر نہ ہوتا ہائے مرے نانا حسین نے سر کا جوڑا پہنا ہے حسین کی بارات جا رہی ہے مُقَتِّلُ الْعَعْزَا ان کے آزا کو کاتا گیا مُزَمِّلُ الدِّمَا خون سے تربتر ان کی لاشے ہو گئی ہے وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا اے میرے نانا اے میرے نانا بنا تو کس سبایا آپ کی بیٹیاں تیر ہو چکی ہے اور آپ کی بیٹوں کے سر سے دوپٹے اتارے چکے ہیں تسبیح علیک الریاحہ ان کو کوئی کفن دینے والا نہیں تھا ہواوں کے تھپیڑوں نے آ کر ان کو کفن دے دیا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا اے میرے نانا جب انہوں نے جو مرسیاں پڑا ہے علماء نے یکھائے کتابوں میں دشمن بھی روپ پڑا اور دوست بھی روپ پڑا ہے جب یہ سروں پر نیزوں پر سر لگا کر جب عوبداللہ بن زیاد کے مکان پر اے تین بدماش ان کے نیزوں سروں کو لے کر پہنچے عورتوں کو لے کر پہنچے تو عوبداللہ بن زیاد کے ساتھ خوصن علی کا سر پڑا ہوا تھا اور عوبداللہ ان کے چہرے پر چھڑی مار رہا تھا یوں کر کے چھڑی کس کے لبوں پر خوصن علی کے لبوں پر چھڑیا مار رہا تھا زینرقم صحابی وہاں بیڑے بڑے صحابی کئی ملعون تجھے پتا بھی ہیں تو کس کے لبوں پر چھڑیا مار رہا ہے میں نے ہزاروں بار دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لبوں پر بوسا دیتے ہوئے کہ میرے نبی حسین کو بوسا دے تو چھڑیا مارتا ہے کہ اٹھ جا زینرقم اگر تیری عقل نہ ہو تیری عقل ہوتی اگر تو بڑا نہ ہوتا تمہیں تیری گردن کو جدہ کر لیتا پھر اگر بدماز تو سو جا گے پھر میرے بھائیو پھر سیمردل جوشن نے کہا یہ زیدن عابدین کو بھی قتل کر دو حسین یہ دونہ ہے حسین کا کتہ بھی نہ بچے سب کو قتل کر دو یہ امت کو پیغام سنانا تھا کہ دین کی محرک و عالم میں زندہ کرنے کے لیے سید کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے حسین بن علی نے اپنے گھر والوں کو سہید کرا دیا خود بھی سہید ہو گئے لیکن غلط کے سامنے نہیں جھکے نماز کو نہیں چھوڑی غلط نہ دولا آج کا مسلمان چند ٹکوں کی بنیان پر جھوٹ بول دیتا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے غلط تول دیتا ہے رشتے توڑ دیتا ہے ایک پیغام امت کو سنانا تھا زندگی اس طریقے پر گزارنا کبھی غلط کے سامنے کیا فرمایا جھوکہ مت جانا چاہے تمہارے گردن کو اتارنے کے ضرورت پڑ جا فی میرے بھائیو عبدالعبن زیاد نے کیا کیا کہ پورے لشکر کو پھر یزید کے پاس بیجا ملک شام میں کتنا پیدل سفر ہو رہا ہے ان عورتوں کے جلو پر کیا گزرتی ہوگی اپنے لالوں کو قربان کر کے ادھر سے ادھر مدینہ سے کربو بلا کربو بلا سے کوپا کوپا سے بسرا فی بسرا سے ملک شام پیدل سفر ہو رہا ہے یزید کے پاس جب پہنچے یزید کے پاس جب پہنچے کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے تو کہا شامیوں نے کہا ان سرکش کتوں میں زہرے کو قتل کر دو نوان بشیر نے کہا یزید مت کر تو وہ کام کر جو اللہ کے نبی ہوتے تو کیا کرتے یزید کے دل میں بات پیدا ہو گئی وہ ٹھوڑا نرم پڑا زینب نے کہا یزید تُن اپنے حکومت کی چکر میں میرے بھائی خوشن کو قتل کروا دیا تجھے میرے نانا کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ زینب تو چپ ہو جا میں امیر ہوں تیرے بھائی نے بغاوتی ہیں تیرے بھائی نے حکومتی خلاف کام کیا ہے حضرت زینب نے اتنا خطرناب یزید کے سامنے بولا یزید بھی شرما کر گر جا گیا پھر تھوڑی در کے بعد زینب کی چھوٹی سی بہن بہت خودصورت علی کی بیٹی ایک شامی سرک رنگ کا کھڑا ہوا یزیدیں مجھے دے دو بچی سمجھی اتنا بڑا آدمی مجھے لے لے گا اپنی باندھی بنائے گا اپنی بڑی بہن کو پکڑ لیا بڑی بہن سمجھدار تھی تو کہا یزید یہ تیرے حصے میں بھی نہیں آسکتی اس کے حصے میں بھی نہیں آسکتی یزید نے کہا چپ رہے یہ اس کو اپنا غلام بنا سکتی ہو کہ ہاں اگر تو غلام بنا سکتا ہے جب تو محمد رسول کے دین سے بھی نکل جاوے اور میرے نانا کی دن سے بھی نکل جائے یزید خاموش ہو گیا پھر پھر علیہ باندھی کہا یزید تھوڑا سا نرم پڑا اس کے بعد اس پورے خاندار کو مدینہ منورہ روانہ کیا ہے اور جب روانہ ان کو کیا ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں عقید دوی تاریخ کی بیٹی اور علی مرتضی کی چھوٹی سی بیٹی اور عبداللہ جعفر کی بچیاں مدینہ کی سہت پر آ چکی تھی اور اس کافڑے کا انتظار کر رہی تھی اور پورے مدینہ میں رونے کا ناٹ پورے مدینہ میں رونے کا پیوہ تو حرام بچ گیا یزید بن علی تو تین سال کے بعد دنیا سے چلا گیا تین سال میں حسن علی کے خاندان کو قطر ڈالا انیس سو سنیجری چو سٹھ میں مکہ پر حملہ کیا عبداللہ بن سبیر کو شہید کر دیا ہزاروں صحابہ شہید ہوئے مدینہ منورہ پر بھی حملہ کیا پھر دنیا سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد اس کا بیٹا خالی حکومت تک حکومت کا گوردر برا خالی چالیس در اس نے حکومت کرنے کے بعد بنو امیہ کو جمع کیا اپنے سرداروں کو اور یوں کہا میرا باپ یزید ناپاک تھا میرا باپ یزید کمینا تھا امام حسین کے خون کا پیاسا تھا اپنے حکومت کی لالچ میں اس نے امام حسین کے سر کو جدہ کیا ہے میں اس حکومت کو لات مارتا ہوں جس کے نیچے اہلِ بیت کا خون بسا ہوا ہو مجھے حکومت نہیں چاہیے جس کو حکومت کرنا وہ حکومت کرنے پھر بیرے باید تو حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں آپ عربوں کو جا کر پہلو یہ بنو امیہ ہیں میرے آقا بنو حاسم ہیں سید ہیں سید ہیں آج آپ کو دنیا کے کونے کونے میں سید خاندان کے لوگ ملے گے لیکن آپ کو کہیں بنو امیہ کا ایک فرد نہیں میرے گا اللہ ظالم کی نسل کو اللہ ختم کرتا ہے اللہ مظلوم کی نسل کو اللہ آباد کرتا ہے اللہ نے امام حسین کی نسل کو اللہ نے دنیا میں آباد کیا پورے عرب میں اللہ نے بنو امیہ کو ختم کر دیا کہ بنو امیہ کا ایک فرد میں دنیا میں زندہ رہی ہے اللہ ظالم کی نسل کو مٹاتا ہے مظلوم کی نسل کو بڑاتا ہے بھائیو حسینی بنو یزیدی نہ بنو حسینی بنو یزیدی نہ بنو ہم حسینی ہیں ہم عاشق رسول ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ماتب نہیں کرنا ہمیں تو اللہ کے نام پر شہید ہونے کی تمنع کرنا ہے ہم ان پہ لے دعا کرے دعا کرے عبدالعبی عباس فرما نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ و تبارک و تعالی خون کو بوتل میں جمع کر رہے جمع کر رہے بوتل میں پوچھا اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں کہ میں کربالہ کے میرے نوازوں کے خون کو جمع کر رہا ہوں کل قیامت کے میدان میں میں وکیل بن کے اللہ کے سامنے کھڑا بھوڑے والا ہوں میرے نبی تیار ہیں حسن حسین کون کے اہلِ دیت ہیں میرے نبی نے فرمایا حسن حسین تو میرے بیٹے ہیں جس ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے سا جنت میں داخل ہوگا اسے میرے بھائیو حسن حسین تو اللہ کے نبی کے نوازے ہیں جنر کے نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ کے نبی تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں میرے آقا کو کتنی اپنے بیٹوں سے محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تازد کبھی کبھی حسن کو یہاں سوار فرماتے تھے حسن کو یہاں سوار فرماتے تھے اور آپ مدینہ منوارے گلی میں نکلتے تھے حج عمر نے فرمایا نعم المتیت متی یگو ما کتنی بہترین سواری ہیں کتنی بہترین سواری ہیں آپ نے کہا نعم الراکیبانی سوار بھی تو بہتر ہیں سوار بھی تو بہتر ہیں سوار تو دیکھو حسن حسین ہے دونوں مدینہ منوارہ میں کشتی کشتی کھیل رہے تھے کشتی اللہ کے نبی اتنے بڑے نبی ہو کر اب ان کے ساتھ کشتی کر رہے تھے اور حسن نے حسین کو پیچھاڑ دیا آپ نے کہا حسن شاباش 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 اب حسن کو شاباش ہی دے رہے ہیں حسن فاطمہ نے کہا اللہ کے نبی اب حسن کو شاباش حسن تو کیوں نہیں کہ میں نے جبرائیل بھی حسن کو شاباش ہی دے رہا ہے جبرائیل بھی حسن کو شاباش ہی دے رہا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے ناف سے لے کر پیر کے ناخن حضرت علی کے مشابہ تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک اپنے اببہ علی کے مشابہ تھے اور ناف سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ کے نبی کے مصابتے آپ فرماتے ہیں کہ حسن میرا بیٹا ہے اور حسن علی کا بیٹا ہے حسن میرا بیٹا حسن علی کا بیٹا آپ جمعہ کا خطبہ دے رہ گئے مخالی کے لئے جمعہ کا خطبہ دے رہ گئے آپ ایک دم خطبے میں تھے دونوں بیٹے مزید میں داخل ہوئے لیکن احمرانی دونوں پر سرکر چادریں تھیں چلتے بھی تھے گرتے بھی تھے آپ نے دیکھا تو بچے میرے آئیں مزید میں گیر بھی رہے آپ نے فوراں نیچے اترے دونوں بیٹوں کو اٹھایا پھر آپ نے قرآن کریم کے آیت پڑی جان لو تمہاری اولاد اور تمہاری بچے آزمائی سے کہ میں ان کے گرتے ہوئے کو دیکھ نہ سکا اور میں نے نیچے اتر گئے ان کو پکڑ دنے کے لئے آپ کو اپنے اولاد سے بڑی محبت ایک بات نہ ہو ایک مدہ حضور حجر فاطمہ کے گھر پر آئے فاطمہ سو گئی تھی حسن بھی سوئے تھے حسن بھی سوئے علی بھی سوئے تھے تھوڑی در کے بعد حسن اٹھے حسن کے اببہ حسن اٹھے اببہ امی مجھے پانی پینا ہے تو فاطمہ کو نہیں اٹھایا آپ خود اٹھے پانی نہیں پینا ہے اب باہر گئے بکری کو دیکھا بکری کے تھن بالکل مرجع جو کہتے آپ نے بکری کے تھن پر ہاتھ رکھا یوں ہاتھ رکھا تو دودھ آیا آپ جسے دودھ دیکھے گھر میں پہنچے تو حسن بھی اٹھے کہ اببہ مجھے دے دو آپ نے کہا جسے پہلے مگو اس کو پہلے ملے گا جسے پہلے مگو اس کو پہلے ملے گا پھر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو میرا گھٹا حسن اور میرا گھٹا حسن اور سونے وار علی ہم جنت میں اکھٹے رہیں گے ہزار و بارہ میرا نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے ایک روایت سنا دو پھر بات کو میں ختم کرتا ہوں ایک بودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر آئے یہ پورا مجمع اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا مجمع ہے یہ کنکالے تو نہیں ہونا پٹن والے اگر تھک جاویں گے دنیا تھک جاوے گی یہ تو یہ تو اللہ والوں کی سرزمین ہے اللہ و محمد بن الطاہر پٹن علی رحمہ کی سرزمین ہے جن کا نام سن کر عرب علماء ترستے ہیں عرب علماء کے ہوتوں پر تریہ آتی ہے جب محمد بن الطاہر کا نام آتا ہے محدثین پٹن شہر سے محبت کرتے ہیں اللہ و محمد الطاہر پٹنی کی بنیان پر اطلاع بڑا حالی میں کامل تمہاری بستی میں سو جا ہوا ہے اللہ کی ذائع سے امید ہے اللہ اس کی برکت سے اللہ ہم سب کو معاف کر دے گا اگر فاطمہ کے گھر پر آئے تو فاطمہ بھی رو رہے ہیں پوچھا تم دونوں کیوں روتے ہو آپ کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت تھی علی سے بڑی محبت تھی آپ فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں کہا علی تو خس ہو جا جنت میں تیرا مکار میرے مکار کے سامنے ہو گا کہا ابباجان میرے دونوں بیٹے بیمار ہیں حسن بیمار حسن بیمار تو آپ نے کہا تین منت کے روزے رکھو اللہ تمہارے بیٹوں کو ٹھیک کر دے گا اب گھر میں تو کھانے کا فاقہ ہے علی بی بھوکے فاطمہ بھوکی سہری بھوک کے حالت میں فرمائی جب صورت تنو ہوا علی رضی اللہ تعالی ایک یہودی سمعون کے خجور کے باگ میں مزدوری کرنے گئے اس نے تھوڑے سے جو دیئے وہ جو کو لے کر گھر پر آئے حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا اس کی دو روٹیا بنائی روٹیا افتاری کا وقت ہے دو روٹیا بنی ہوئی ہیں حسن حسن بھوکے ہیں اور افتاری کے وقت دروازے پر آواز آئی اے میرے نبی کے خاندان وارو اے سید خاندان وارو میتیم ہو اللہ کے نام پہ لے دو گھر میں کھانے کا فاقہ ہے دو روٹیا بنی ہوئی علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا فاطمہ نے علی کی طرف دیکھا اور اپنے معصوم بچوں کی بھوک کو دیکھا آدھی روٹی دیتے آنے والے سائل کو آدھی روٹی دیتے نہیں 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 اے ہمارا خاندان نہیں ہے اے محمد عربی کا خاندان ہے کہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہلِ بیت ہے ایک کربلا کے شہدہ ہے یہ تو میرے نبی کے لاردے بیٹے ہیں میرے نبی کے فول ہیں آنے والے یتیم کو دونوں کے دونے روٹی آنے والے یتیم کو دے دی اور بھوک کے حالت میں کفتاری فرمائی رات کو بھوک کے حالت میں بزاری دوسرا منت کا روزہ آیا سہری بھوک کے حالت میں کی علی رضی اللہ تعالی شمعون یہودی کے مکان پر دے اس کے باغ میں گئے وہاں جا کر مزدوری کی اسے تھوڑے سے جھو دیئے جھو کو لے کر گھر پر آئے حضرت فاطمہ نے جھو کو پیسا اس کی دو روٹیا بنائی افتاری کا وقت ہے دو دین کا فاقہ ہے حسن خسن کی بھوکے ہیں اور دروازے پر آواز ہے دستک آئی کل تو یتیم تھا مسکین ہو اللہ کے نام پہ دے دو مسکین ہو اللہ کے نام پہ دے دو علی اور فاطمہ نے اپنے بیٹوں کی بھوک کو دیکھا سب کچھ بردہ سے کر سکتے تھے گریبوں کو بردہ سے نہیں کر سکتے تھے دونوں کے دونوں روٹیا آلے والی مسکین کو دے دی اور بھوک کی حالت میں افتاری فرمائی تیسرا دن آئے مندک کا روزہ سہری بھوک کی حالت میں کی علی یہودی کے یہاں گئے باغ میں جھو کو لے کر آئے گھر میں دو روٹیا بنائی جھو کو پیسا افتاری کا وقت ہے تین جن کا فاقہ ہے تین دن کا فاقہ ہیں دروازے پر دستک آئی بدر کا قیدی کو آنچ چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کے نام پہ دے دو تین دن کا فاقہ بھائیو میرے نبی کے خاندان کے اخناق دیکھو حسین کے نعرے تو میں بھی لگا سکتا ہوں آنک بھی لگا سکتے ہیں حسین ہی بھرو یزید ہی مت کرو وہاں تو میرے نبی کے خون کو نبی کے لاردوں کا خون پربار کر دیا عبداللہ بن عمر مکت المقرب میں تواب پر رہے تھے تواب ایک عراقی نے پوچھا کیا تواب کی حرد مکھی مرنا جائز ہے کیا مسئلہ پوچھا کہ تواب کی حرد مکھی مرنا جائز ہے کہ تو مجھے مکھی کا مسئلہ پوچھتا ہے تو انہوں نے نبی کے نوازے کو زبا کر دیا تو جائز تھا یا مکھی کا مسئلہ پوچھتا ہے الٹا دیکھو حسینی اخلاق دیکھو تین جن کا فاقہ تھا دونوں کے دونوں روٹیا آنے والے قیلی کو لے دی اور بھوک کے حدد میں افتاری فرمائے تین دن کے فاقہ نے جب فاطمہ کو بستر پر سنا دیا اور جب فاطمہ کے آسووں نے آسمانوں پر دم مچائی کہ جبر القرآن لے کر آسمان سے اترا اپنے گرمے بھوک کے باوجود یتیما یتیم کو کھلاتے ہیں قیدی کو کھلاتے ہیں مسکین کو کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس خاندان کے اخلاس کا گوابن دکھا ہے اِنَّمَا نُجْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تم کو صرف اللہ کے لئے کھلاتے ہیں لَا لُرِينُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہم تم سے بدلہ نہیں مانگتے ہم تم سے تینکیو نہیں مانگتے کیوں نہیں مانگتے بڑا خطرناک دین آنے والا ہے قیامت کا دین آنے والا ہے دھماک کا دین آنے والا ہے ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے ہم تو اہلِ بیعت میں سے ہیں ہم نبی کے خاندان کے لڑکے ہیں ہم تو نبی کے خاندان کی بچیاں ہیں میرے بائیو ہم حسینی بنے یسیدی نبنے ہم سخی بنے بقی نبنے اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے باغر کھڑا ہے آج ایک ارادہ لے کر جاوے محرم الحرام کے مینہ اپدہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ لے کر جاوے ہم کدھی بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے کہو انشاءاللہ ہم کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے کبھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے کبھی ہم پردہ نہیں چھوڑیں گے ماں بہنوں سے ہم کبھی پردہ نہیں چھوڑیں گے ایک اور جب پٹن شہر میں اپنی بے پردگی کے ساتھ جب بازار میں چلتی ہیں آسمان و زمین زیرو زبر ہو جاتے ہیں بھائیو اپنے اولادوں کی صحیح طریقہ کرو چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تچمل تھا ہزار و بلبلوں کی فوج تھی ایک شور تھا گل تھا جب آئے جن خضا کے کچھ نہ تھا جوز خار گلشن میں بناتا باغبا رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا میرے اور آپ کے حال دو چمن کے مالے کی طرح ہو چکی ہیں چمن مرجا چکا ہے چمن کے فل کو چورا کے لے گیا چمن کے فول مرجا گئے اور باغبا اپنے گھر میں سو رہا ہے باغبا اپنے گھر میں سو رہا ہے ہماری بچیاں کہاں جا رگی ہیں جوان لڑکویں کہاں کہاں راتوں کو گم رہے ہیں ماباپ گھروں میں سو رہے ہیں اولادوں کی تریبیت کرو ہر جگہ خونی خون ہیں ہر جگہ آنگی آنگ ہیں خطرناک عالمی فتنے ہیں قیامت سامنے نظر آ رگی ہیں موت کے جڑکے سامنے نظر آ رگے ہیں اٹھتی جوانیاں مت دیکھو جوانوں کے جنازے دیکھو موت آنی ہیں قبر میں جاناں ہیں قبر کے جڑکے بڑے خطرناک ہیں اے ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو دریہ بڑا گہرا ہے ابو ذر کمل کو خلقی رکو پل سرانک بڑا کٹن گے ابو ذر توشہ ساتھ لے لو منزل بڑی دور ہیں ابو ذر عمل کو خالص لکھوں پرکنے والا بڑا بشیار ہے بھائیو ہم سب کو قبر میں جانا ہے یہ پٹن کے نوجوان اپنے قبرستان کے پاں سے گزرتے ہیں ان کو پتا بھی ہیں میری ماں بھی قبر میں ہیں دادا بھی ہیں دادی بھی ہیں لیکن موبائل پر مات کرتا کرتا وہاں سے گزر جاتا ہے نہ ماں کی یاد آئی نہ باں کی یاد آئی بھائیو مجھو غراء کو کون یاد کرے گا اپنی زندگی کی قدر کھلو راتوں کو رونے والے بن جاؤ راتوں کو رونے والے بن جاؤ میں نے حاشم عملہ کو راتوں کو تڑپتے ہوئے جماعت کے دیکھا ہے راتوں کو رونے والے بن جاؤ اللہ تمہیں عزت کے مناروں پر پہنچا دے گا اس راہ پر چلو جہاں سے عزتیں ملتی ہیں اس راہ کو چھڑو جہاں سے ذلتیں ملتی ہیں جنت کے راستے اختیار کرو جہنم کے راستے چھوڑ دو ایک پتن شہر کا نوجوان کدھی گلت دیکھ سکتا ہے پتن شہر کا نوجوان جھوٹ بول سکتا یہ تو علماء کی بستی ہیں یہ تو اللہ والوں کی سرزمین ہیں ہر آنے والا یہاں چین کی سانس رہتا ہے ہر آنے والے کے دو خطب ہو جاتے ہیں دنیا تو جھٹنے والی ہیں یہی تجھ کو دنہ رہو سب سے آلہ ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیاں کرتا ہی یوں ہی کیا مرنے والا توجہ حسن زاغر نے دھوکے میں ڈالا توجہ پہلے بچپن نے برسو کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوب بنایا بڑا پہ نے پھر آنکھیں کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل سفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے اپنے مباب کی خدمت کرو اپنی بستی کی علماء کا اکرام کرو علماء کے درس میں جا کر بیٹھو اور اللہ کے راستے میں نکلو تین دن میں جاؤ چلوں میں جاؤ نبی کے نام کو عالم میں لے کر چلوں اللہ کے نام کو پورے عالم میں چمکاؤ بلن اپنے اخلاق کرتا چلا جا زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا دنیا تجھ کو یاد کر کر کے رویت دنیا سے مسکراتا چلا جا تیرے قربانی کو دیکھ لو اپنے آنکھوں سے آسو بہاتے ہو یہ جوانوں کا مجمع بیرون میں چلے اندرون میں چلے ایک ایک و کلمہ پڑھاؤ محرم کی دسوی تاریخ و جمع آتا ہے روزہ رکھو تین دن کی جماعتِ خرمجز سے بناو جمع سریجر و اتوار اللہ کے راستے میں رکلو آسورہ بھی ہوگا جسم حرم الحرام بھی ہوگا روزہ بھی ہوگا اس کے رسول بھی ہوگا اس کے حسین بھی ہوگا اس کے علی بھی ہوگا اس کے اہلِ بیت بھی ہوگا اللہ کے راستے کی محبت بھی ہوگی اللہ کے آسے کا گرد و غبار بھی ہوگا راتوں کا رونا بھی ہوگا تعلیم کے غلط تعلیم کے حلقوں بھی ہوگے لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوگی عجیب قسم کی نورارد بائیو محسوس ہوگی مجمعہ ارادہ کر کے جاؤ انساء اللہ یہ پورا مجمعہ کتنا مجمعہ کھڑا گئے یہ پورا مجمعہ ارادہ کرے ہم کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے ماں باپ کی خدمت کریں گے ماں باپ کے پیروں کو چھومو ماں کی خدمت کرو امام شافی اپنے ماں کے پیروں کو چھومتے تھے اپنے ماں کی پیروں کو چھاڑتے تھے اتنا بڑا عالم اتنا بڑا امام ماں نے کہا بیٹا امام شافی تو تو میرا بیٹا عرب کا امام ہے عجم کا امام ہے تو میرے پیروں کو چھاڑتا ہے کہ ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چھاڑتا میں تو جنت کی نعمتوں کو چھاڑتا ہوں کہ اللہ نے ماں کے پیاروں کے جلال جلد بنائی ہے بایا ماباں کی حدمت کرو علماء کے احترام کرو ہمارا دانو غلوم ہیں اپنے بچوں کو پڑھنے بیجو اپنے بچوں کو عالم دین بناو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناو پتنگ کی گلی گلی میں علماء ہو پتنگ کی گلی گلی میں اللہ کے دین کا دعی ہو جب بھی ہمارے رفاعی کام ہو رہا ہو جمعیت کے اس میں حصہ لو ہمیں جوانوں کی ضرورت ہے جہاں بھی دنیا میں حالات ہو جاؤ جاؤ گریبوں کی دعائے لو گریبوں کی دعائے لو میرے نبی نے گریبوں کی دعائے دی ہے صحابہ کو روانہ کیا ہے مال دیکھتا صحابہ کو بھیجا ہے ہمارے سارے کام ہمارے ہیں ہم سب کام حصہ لے دین کی محنت بھی کرے علماء کی قدر بھی کرے جب بھی تمہاری بستے میں کہیں بھی کسی کا بھی بیان ہو مجمع جلی آؤ پتنگ کی مجمع لیٹ آتا ہے ہر جگہ مجمع عشاء کے بعد جمع ہو جاتا ہے آپ دس بجے کیوں لیٹ آتے ہو جلی آؤ جلی بات ختم ہو جائے آنے والا دور سے آتا ہے اس کو دور جانے کا ہوتا ہے بھائیو اللہ کے واسطے ہمارا مجمع بہت احتیمہوں سے دین کی باتوں کو سنا ہے آج اللہ سے توبہ بھی کرلو اللہ زندگی گناہ ہوئی گزاری ہے اللہ تم مجھے مار فرما دے اہلِ بیعت کو قبول فرما دے وہ حقیم شروع ہو رہا ہے اللہ تو ہمارے ساتھ کو ہمارے زندگی کو آسان فرما دے اللہ ہم تماموں کو ان تمام باتوں اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے پس آجی دعا کرے یقین سے دعا کرے اللہ پر دعا قبول کرے اللہ تعالی اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفلنا وترحمنا لنکولن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک اندی کنت من الظالمین اللہم اننا نسألوك العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة اللہم اننا نسألوك من الخیل کلی عاجلہی وآجلہ ما علمنا منہا وما لن نعلم ونعوذوك من الشرد کلی عاجلہی وآجلہ ما علمنا منہا وما لن نعلم یا حج یا قیوم برحمت کا نستغیث اصلح لنا شأننا کلا ولا تکننا الى انفسنا طرف تعیم اتنا بڑا مجموع ملا تیری خدمت میں آیا ہے تیری محبت میں آیا ہے تیرے نبی کے عاشقوں کے محبت میں آیا ہے اس پلے مجمع کو قبول فرما اس پلے مجمع کی مقفلت فرما اے اللہ اہل علم بڑی بڑی علماء مولا یہاں بیٹے ہیں مولا اے مولا اے مولا علماء ہے دندار ہے مولا اے اللہ سب کو تو تیری بارگاہ میں قبول فرما اس شہر کی تو پوری پوری افاجت فرما دین کے محنت کو اس شہر میں زندہ فرما گرگر دین کے دائیوں کو کھڑا فرما اے اللہ اسلام کے عالم برداروں کو کھڑا فرما دین کے ساری تحریکوں کو قبول فرما مسائی کا بار بار آمد اس بہت اس شہر میں نصیب فرما بزرگوں کی صحبت ہمیں نصیب فرما ہماری اور پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما اے اللہ تو ہمارا بن جا تمہیں اپنا برارے اے اللہ ہم بڑے گرے گاہ ہے ہم میں لا تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ایک گناہ کو معاف فرما مولا 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 اگر تمہیں معاف نہیں کہے تو ہم کہا جائے گے ہم تو دردر کی بیکاری کے رب العالمین آپ بڑے بڑے مغفیرت کرنے والے رب ہیں آپ تو کمزوروں کے رب ہیں ہم کمزوروں کو معاف فرما اس شہر میں دین کو زندہ فرما تھی راستے میں خوب جماعتیں لکھ لیں تین دن کی چلے کی چار مینے کی مستورات کی مردوں کی بیرون کی عدروں کی اللہ تو شکل آسان فرما جمعیت کے کام کو مضبوط فرما ایک ایک نوجوان کو امت کے درد و گم کو لے کر چلنے وارا بنا دے اس کے لئے اپنا جان اور اپنی طاقت کو لگانے کی توفیق پر حمد فرما یا اللہ قرآن کا درسہ ہو رہا ہے تیلا قرآن پاک کو سنائے جا رہا ہے ہمیں شوق سے ان درسہ کی پابند کرنے کی توفیق پر حمد فرما یا اللہ دین کے تمام شوقوں کو ترے گار بارگاہ میں قبول فرما کام کرنے واروں میں اخلاف اللہی پیدا فرما نفسہ کی خواہشت ہماری پوری پوری افادت فرما ہماری دار و علوم کو خوب قبول فرما خوب ترقی فرما ہمارے درجہ حفظت کی مورا مدرسے چلنے گئے جتنے ہمارے مقاتی مدارس چلنے گئے ان تمام مدارس مقاتی کی آبیاری فرما پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو منتظمی کو قبول فرما اس سہر کی خوب پوری پوری افادت فرما تمام برادریوں کو امت بن کر رہنے کی توفیق مرحمت فرما اللہ بدلہ رہنے سے ہماری افادت فرما دل میں کنہ رکھنے سے ہماری افادت فرما علماء کے احترام پیدا فرما ہمارے پوری علاقے کو قبول فرما ہمارے پوری زیدے کو قبول فرما ہمارے پوری صلی کو قبول فرما ہمارے ملک کی ملک کے باشندوں کی افادت فرما ملک کے سربراہوں کو ہدایت نصیب فرما اللہ ملک کے سربراہوں کو ہدایت نصیب فرما آنے والے حالات سے ایمان والوں کی پوری پوری افادہ فرما بڑے خطرنک حالات دکھ رہے ہیں لگتری ذات پر ہمیں یقین ہے آپ بھی ہمیں بچانے والے ہیں اے اللہ ہماری ایمان کو عمل کو مضبوط بنا ہماری ایمان کی عمال کی ہماری بچیوں کی اور ہماری جوان بچیوں کی عزتوں کی افادت فرما اے اللہ دجان موبائل گرگر میں آ چکا ہے مولا ہمارے ایمان محفوظ رہ نہیں سکتا اے اللہ ہمارے ایمان محفوظ بنا دے اس فتنے سے ہماری نوجوان نسدوں کی پوری پوری افادہ فرما دیں گے کتنوں کے دل برباد ہو گئے دلوں سے ایمان ختم ہو گیا اے مولا آج ہم تیرے سامنے توبہ کرنے کے لئے بیٹے ہیں مولا ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے تکبیر و غلا کی پابندی کریں گے نمازوں کی پابندی کریں گے کوئی گناہ نہیں کریں گے مولا کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے رشوت نہیں لیں گے بے پردگی نہیں کریں گے مولا کسی پر حسد نہیں کریں گے مولا اے اللہ جتنی برایا ہمارے اندر ہے تو ہی ہمیں بچا دے ہماری ارادے کو مضبوط بنا کر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اتنا بڑا مجمع تیرے دروار میں بھیک مانگنے آیا ہے اے اللہ ان کو ہدایت کی بھیک دے دے اور ہرے کی مغفرت پر با دے مولا اے مولا ہرے کی مغفرت پر با دے مولا یہ مجمع رات کو دیر تک بیٹا ہے ہرے کو فجر میں آنے والا بنا دے فجر کا نماز ہمیں بنا دے جو مسلمان پریشار و مولا ان کی پریشانے کو دور فرما دے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائی کامل ادائی میں نصیب فرما دے اللہ جو مقروض ہے الجے ہوئے ہیں ان کے مسائل کو تو سلجا دے ان کے قردوں کو غیر سے تو آسانی کے ساتھ پورا فرما دے امان کی محبت ہمیں نصیب فرما ہرے کو روزی برکت والی نصیب فرما اللہ تو روزی کو مت کھچ مولا دنیا اور آخرت ہماری بنا دے جب ہماری موت کا وقت ہو ہمیں خواب میں بالخیر نصیب فرما اللہ محنم الحرام کا بڑا قیمت مہینہ ہے آشورہ کا بڑا قیمت دین آ رہا ہے جس دین میں ہمارے حضر جی مولا حیران امول حضر رحمتہ کا انتقال ہوا امام حسین کرب و بنا کی درتی پر آپ کے گھر کے بچے بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آپ کے گھر کے بچے آپ کے نبی کے گھر کے بچے بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور عورتوں نے اپنے نبی کو یاد کر کے وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا نانا کو یاد کر کے تجھے یاد کیا ہے مولا لیکن تُنہا تُنہا ہر ایک ظالم کو ٹھکالے پر لگا دیا تُو ٹھیل تو کرتا لیکن تُو چھوڑتا دی ہے مولا اللہ ہمیں تیری ذات پر یقین ہے ملک کے ظالموں کو ختم فرما مظلموں کی مدد فرما مظلموں کی حمایت فرما جہاں جہاں آفات پر عیسائیہ ہیں جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اللہ تُن کو ہمتِ رسیب فرما ان کو طاقتِ رسیب فرما دین کی محنت کو پوری عالم میں زندہ فرما اللہ محرم کا مہینہ ہے تین دی کی جماعت کا نکلنا اللہ ہماری مزیدوں سے ہر گھر سے ہر فردہ کا نکلنا تو آسان فرما ہے اللہ تیرے نبی جن خیر کی دعا ہے ہم تیرے سامنے خیر کی دعا مانتے ہیں خیر مقدر فرما تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرے دبی تیرے نیک بندے حسن حسین اخلِ بیت ہے جن شروع سے پناہ مانگی ہم بیت سے شرزِ پناہ اللہ تو ہماری قولی پر افاجت فرما ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب دونے گاروں کی دعا کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیغن علیم و سل اللہ تعالی علا خیر قلقہ محمد و علا آلہ و سب اجمعین سبحان ربک و رب العزت عمی سیفون و سلام عدل مرسلین و الحمدللہ رب العالمین برحمت گیا و الحمدللہ برآن کو ہم نے جھوڑ دیا سنت سے برشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے جھوڑ دیا سنت سے برشتہ توڑ لیا اصلاح سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم گمزور